بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل نوول ریڈر سب میں ہوں آیت فاطمہ کیسے ہیں آپ سب لوگ آج میں جو نوول پڑھ رہی ہوں مجھے ریکویسٹ تھی کہ پرانے شوہ اور آنچل مطلب جتے بھی پرانے ڈائجیسٹ ہیں ان میں سے کوئی نوول پرانی رائٹرز کا آپ نہ پڑھیں تو آج میں نے جو نوول چوز کیا ہے بہت ہی پیارا ایج ڈیفرنس بیسٹ ہے ہیرو جو ہے وہ کافی بڑی عمر کا ہے اور جو ہیرون ہے وہ چھوٹی عمر کی ہے اور رشتے میں چچا بھتی جی لگتے ہیں سگے والے نہیں رشتے میں اسی پہ بیس یہ بہت خوبصورت سا نوول ہے کہ کیسے ان کے جذبات بدلتے ہیں اور جو لڑکی ہے وہ ایکسپٹ نہیں کر پاتی کہ یہ تو میرے چاچوں ہیں اسی پہ بیس بہت پیاری سی یہ ایک سٹوری ہے شازیہ چودری کی یہ سٹوری ہے بہت پیاری رائٹر تھی بہت اچھا لکھتی تھی پانیوں کے مسافر یہ کافی پرانا نوول ہے شازیہ کا نا تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کا منت اور یئر میں بتاتی ہوں کہ کون سا ہے یہ جناب نائنٹیز کے آنچل کے شمارے میں آیا تھا اس کا منت یہاں پہ منشن نہیں اور مجھے پتہ بھی نہیں چل رہا تو جناب چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پانیوں کے مسافر بھائی شازیہ چودری اچھا جی زرتاج تم نے اسے بہت سر پہ چڑھایا ہے اب وہ بچی نہیں رہی سیکنڈیر کا امتحان دینے والی ہے اس کی حرکتیں دیکھو آمنہ سخت خفا نظر آ رہی تھی وہ فیصل زرتاج صدیقی ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑے بال بنا رہے تھے سیاہ 3 پی سوٹ میں دیدہ زیب رنگوں کی امتزاج کی سفید ٹائی میں اپنے پروکار سراپا سمیت بہت جچ رہے تھے وہ چونتیس برس کے پختہ عمر اور سنجیدہ مزاج مرد تھے آپ کیوں فگر کرتی ہیں بھاوی عمر کے ساتھ خود ہی سنبھل جائے گی وہ بھاوی کے بگڑے مرگی بحالی کے لیے ہلکے سے مسکرائے مجھے کوئی امید نظر نہیں آتی آمنہ مکمل طور پر فارینہ سے مایوس ہو چکی تھی دن ہو یا رات ہو جب دیکھو ان چوزوں کے چونچلوں میں لگی رہتی ہے بھلا بتاؤ مجھے وہ مرگی کے بچے ہیں یہ اس کے اپنے مجھل کر کہہ رہی تھی اس کی فطرت ہی پیار کہنے والی ہیں ان سے بہت متاثر ہو گئی یا بھاوی کی تنبیہ پر وہ لب دبا کر مسکرائے دیئے ان کے لہجے کی بے فکری اور بے توجہی پر آمنہ جھلا آگئی مگر کوئی تک بھی ہو اچھا شوق پالا ہے گھر میں گند مچانے کو لے آئیں چار چوزے بھلا گھروں میں پلتے ہیں یہ انہیں جانور پالنے کا کہتے ہی شوق نہیں تھا مگر فارینہ چھوٹے بچوں کی دیوانی تھی چاہے وہ جانوروں کے ہوں یا انسان کے دو ہفتے پہلے اس نے ماسی سے فرمایش کر کے چار چوزے پالنے کے لئے منگوائے تھے جب سے چوزے اس گھر میں آئے ہیں محترمہ کھانا پینا پڑنا لکھنا سب بھول گئی ہیں پیپو سر پہ ہیں اور اس کو چوزوں کے ناز رکھ رہے اٹھانے سے فرصت نہیں آمنہ کو تو رہ رہ کر اُبال اٹھ رہے تھے واقعی یہ تو اچھی بات نہیں وہ محض بھابی کا دل رکھنے کو تفکر سے سر ہیلانے لگے ورنہ در پردہ فارینہ کو ان کی مکمل حمایت حاصل تھی تمہیں اسے ذرا سختی سے سمجھاؤ میری تو سنتی نہیں انہیں پسیجتے دیکھ کر آمنہ فارن بولی ہائے چاچو دیکھیں ذرا ٹینہ کو کیا ہو گیا ہے کل سے چھینکے مارے اس اس نام 18 سالہ سیاہ چمکدار بڑی بڑی آنکھو والی گلابی رنگت میں معصومیت کی جازبیت لیے پارینہ سفید پرونزد چونچ والے کیوٹ سے چوزے کے ہمرا داخل ہوئی اور بڑے پرتشویش انداز میں ہاتھوں میں متائے حیات کی طرح سنبھالے ہوئے چوزے کو زرداج کے سامنے کرتے ہوئے پریشانی سے گویا ہوئی کیا ہو گیا آپ کی ٹینہ کو زرداج نے اس کے ہاتھ سے چوزہ لے کر اُلٹ پلٹ کر چیک اپ کیا جیسے ہی ان کے ہاتھ آیا چوزہ چونچو کر کے ہاتھ پر چلانے لگ شونہ چاند یہ چاچوں ہیں نا فارینہ چوزے کے منے سے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے چھمکاری اس کا انداز کی سے ذمہ دار ماں کا ساتھ تھا جو اپنی ممتہ بھری آواز میں بچے کو بہلا رہی ہو زرداج اس کی معصومانہ دہا پر دھیرے سے مسکرہ دیا لگتا ہے اس کو زکام ہو گیا فارینہ بڑی رنجیر کی سچوزے کو دیکھ کر اندازہ لگا رہی تھی بے وکوف چوزوں کو زکام نہیں ہوا کرتا آمنہ اپنی بیٹی کی معصومیت پر چڑھ کر بولی میں صحیح کہہ رہی ہوں امی اور اب تو اس کو ٹمپریچر بھی ہو رہا ہے فارینہ نے ناہی تھم دردی سے چوزے کو دیکھا چلتے چلتے بیٹھ جاتا ہے کمزوری اتنی ہو گئی ہے کہ چلا بھی نہیں جاتا اس کی آواز بھرانے لگی آمنہ نے ایک نظر چوزے کو دیکھا پھر ٹھٹک سی گئی اے لو ارے بھئی یہ علامہ چوزوں کی ایک بیماری رانی کھیت کی وہ تشویش میں پڑ گئی کس کے کھیت کی فارینہ کچھ بھی نہ سمجھ سکی ہماری بیماری کا نام رانی کھیت آمنہ ہے برا مان کر تصریح کی اب تو نہیں بچے گئی یہ بیماری جہاں لے کر چھوڑتی ہے اور وائرل ہوتی ہے اب سب کو لگ جائے کہ انہوں نے اسے جیسے جھرایا فارینہ نے دہل کر کلیجے پر ہاتھ رکھا نہیں اس کی آنکھیں پھیل گئیں اس نے حراس ہو کر چوزہ زتاج کے ہاتھ سے جھپٹ لیا جھپٹ کر پسینے سے لگا لیا لائیں دے میری ٹینہ کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ یہ تو ویسے ہی تھوڑی سست ہو رہی ہے ہے نا میری شہزاد دیو آنسو پیتے ہوئے چوزے کو ہاتھ سے تھپکتے ہوئے اپنے آپ کو تسلی دی رہی تھی زتاج آگے بڑے اور آجتگی سے اس کی شانوں کے گردھار ڈال کر اس کی پشت تھپ تھپائی ارے ہماری گڑیا تو حوصلہ ہارنے لگی بھئی کچھ نہیں ہوگا تمہاری ٹینہ کو وہ بزرگانہ انداز میں وحلا رہے تھے ہم چوزے کو وٹنوری ہاسپیٹل لے جا کر انجیکشن لگوا دیں گے بلکہ سبھی کو حفاظتی ٹھیکے لگوا دیں گے ہاں ایسا چاچو آج ہی چلتے ہیں وہ خوشی سے ان کے کندے سے لگ کر منت کرنے لگی اس کے انداز سے بیتابی کی کیفیت آیاں تھی بے فکوفو والی باتیں نہ کیا کرو آمنہ نے فوراں چھڑک دیا ذرہ تاج کو اسمت خالہ کے بیٹے کی ولی میں پرچانا ہے بلکہ تم بھی تیار ہو جاؤ پرچوں کی تیاری تو خاک بھی نہیں ہو رہی جو پڑھائی میں حرج ہونے کا خطچہ ہو دو گھنچے میں واپسی ہو جائے گی کون سا کھانا پینا ہوگا بس دلہ دلن سے ملے سلامی دی بوتل پی اور رشتہ داروں سے سلام دعا کر کے واپس چلے آئے اب شادیوں میں پہلے جیسے روانک کہاں میں نہیں جاری فارینہ نے گھنگریال خوبصورت گھنے بالوں والے سر کو چھٹک کر بے زاری ظاہر کی ایسا کرو گڑ گیا ہمارے ساتھ ولی میں چلی چلو واپسی پر گزرتے ہوئے تمہارے چوزوں کو بھی ڈاکٹر کو دکھا دیں گے ذرہ تاج نے نیا حل نکالا ہاں یہ ٹھیک ہے ان کی توقعوں کے مطابق کو جھٹ پٹ رازی ہو گئی آمنہ نے شکر کا کلمہ پڑھا اور تیار ہونے چل دی فارینہ تقریب میں بڑی پیدلی سے شریک ہوئی تھی اس کا زیادہ تر دھیان چوزوں کی طرف لگا ہوا تھا جو گاڑی میں ایک گتے کے باکس میں رکھی ہوئے تھے حضرت مامول جب رشتہ دارہ آپس میں مل بیٹھ کی اپنی اپنی سنانے بتانے لگے تو عثمت خالہ نے اپنا پسند دی دا موضوع چھیڑ دیا اے آمنہ اپنے دیور کی بات چلائی کہیں سب خواتین بھی دلچسپی کی عالم میں دھو دھمت وچہ ہو گئی آمنہ نے چھنڈی سانس دی کہاں خالہ مانتا ہی نہیں کہتا ہے بھابی ابھی ان چونچلوں کی فرصت نہیں سنجیدگی سے کچھ عملی کام کر لینے تھے پھر دیکھی جائے گی شادی شادی تو محصتہ فری اور دل بہلاوہ ہے اور میں فی الوقت یہ آیاشی افور نہیں کر سکتا ابھی مجھے ریسرچ کا بہت سا کام نمٹانا ہے لو بھلا پی ایش ڈی تو کر لی ہے ایک نامکس میں یونیورسٹری میں پروفیسر لگے ہوں ہیں اور کیا کرے آمنہ جلے دل کے پھولے پھول رہی تھی اور کیا آسمت خالہ نے چمک کر کہا وہ بڑی مدد سے اپنی ازرہ کے لیے زیت آج کا رشتہ سوچے ہوئے تھی خیر سے چونتیس برس کے ہو گئے ہیں اے ہاں فہرینہ کی کہیں بات تہہ کی ایک بڑی بینے رازداری اور فکر مند سے دریافت کی ابھی تو سہتاج کے معاملے میں جتی ہوئی ہوں فہرینہ کی باری تو بعد میں آئے گی ویسے بھی کون سا ہاتھی ہوڑے لگیں گے بات تہہ کرنے میں کرنے تو خاندان میں ہی ہے آمنہ نے حد درجہ کوفت و وزاری سے جواب دیا ان کے خاندان میں لڑکی کو غیر برادری میں بیانے کا رواج نہیں تھا بہلے سے اپنے خاندان میں کوئی لڑکا جڑے یا بے جڑ شادی ہو جائے مگر باہر نہیں دیتے تھے اور فہرینہ کے جوڑ کا خاندان میں اس کا پھوپی ذات فیضان ہی بچتا تھا فیضان فہرینہ سے تین چار سال بڑا تھا بی اے میں فعل ہونے کے بعد تعلیم کا سلسل منکتے کر چکا تھا اور آج کل اپنے آوارہ دوستوں کے ساتھ ادھر ادھر گھوم پھر کر کھیل تماشوں میں وقت برباد کر رہا تھا بڑا لاہو والی غیر ذمہ دار اور ستھے ہی مزاج کا حامل تھا اور آمنہ کو اپنی بھولی بھالی حسین بیٹی کے لئے فیضان سا بے پروانہ کمہ لڑکا بلکل بھی نہیں پسند تھا مگر مجبوری یہ تھی کہ اس کے علاوہ خاندان میں اور کوئی جوڑ بھی نہیں تھا اگر فیضان کے لئے انکار کر دیتے تو خاندان کے کسی دوسرے لڑکے کا انتخاب کرنا پڑتا جو یا تو فہرینہ سے ساتھ آٹھ سال چھوٹا ہوتا یا پچاس پچپن کے پیٹے میں ہوتا اس لئے آمنہ فہرینہ کے مستقبل کے لئے بہت پریشان رہتی تھی باپ انتقال کر چکا تھا اور خود آمنہ بلڈ کینسر کی مریضہ تھی ایسے میں زرتاش کا مضبوط سہارہ نہ ہوتا تو وہ کب کی ہار چکی ہوتی زرتاش فہرینہ کی ابو حیدہ صاحب کا خالہ ذات بھائی تھا بچپن میں ہی یتیم ہو گیا تھا جب آمنہ بہا کرائیں تو اس وقت زرتاش نودہ سال کا بچہ تھا حیدہ صاحب خالہ خالو کی وفات کے بعد زرتاش کو ہمیشہ کے لئے اپنے پاس دے آئے تھے اپنی سنجی دومتین اور متعین اور ذمہ دارانہ نیچر کی بدولت زرتاش نے بہت جلد آمنہ کو اپنا گرویدہ بنا لیا تھا آمنہ نے انہیں ماں بڑی بہن اور بھاوی ہے لحاظ سے بھرپور شفقت سے نمازا تھا جب حیدہ صاحب کی وفات ہوئی تو فارینہ بارہ تیرہ برس کی تھی حیدہ صاحب کے بعد زرتاش نے خود بخود گھر کے سربراہ کی حیثیت سے اپنی ذمہ داری سنبھال لی تھی فارینہ کو چچا کی حیثیت سے بھرپور پیار دینے کے ساتھ ساتھ گھر کی معاشی ضروریات پوری کرنے اور آمنہ کو زیادہ سے زیادہ سہولت پہنچانے کے لئے انہوں نے ہر ممکن اقدام کیا تھا آمنہ بڑی تشکر سے کہتی تھی اگر زرتاش تم نہ ہوتے تو میرا کیا بنتا ایک بیوہ اور نوخیز لڑکی کی ماں اکیلی کہاں دردر کے دھکے کھاتی مجھے تمہارا بڑا حوصلہ رہتا ہے ایک ضروری اعلان سنیے ناظرین ہم فرسٹ ویشن میں پاس ہو گئے ہیں اب ہم تاہر میں امیشل لیں گے پورے گھر میں وہ ناشتی پھر رہی تھی اس کی مسارت کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا اوہو کیا آفت آگئی ہے گھر سر پہ اٹھا لیا ہے عاملہ دل ہی دل میں سچ دہ شکر بجار لائی تھی مگر ہر اس بیادت اوپر سے خب کی دکھا رہی تھی کیا ہو گیا اسی لمحے شور سن کر زرتاش اپنے کمرے سے نکلے چاچو اوہ میرے چاچو فارینہ ایک نعرہ بلند کرتی ہوئی والے ہانا زرتاش سے لپڑ گئی میں نے فرسٹ ویشن لی ہے انٹر میں وہ خوشی سے دیوانی ہوئی جا رہی تھی ہائے واقعی بہی بہت بہت مبارک ہو زرتاش نے چوش سے اس کی پوشت ہپ تپاتے ہوئے گلے لگایا لیا مسرر سے فارینہ کا شہرہ گھلنار ہوا جا رہا تھا سچی چاچو میں تو حیران ہوں بھلا کیس طرح پاس ہو گئی حالانکہ اردو کا پرچہ اتنا خراب ہوا تھا اور حساب میں تو مجھے یقین تھا میں فیل ہو جاؤں گی وہ اپنے گھنگریالے بال سبیت پیشانی سے اچاتے ہوئی تیز تیز بول رہی تھی ارے بھائی ہماری گھڑیا بہت ذہین ہے ہمیں خبر تھی زرتاش نے پیار سے اس کے گلگون ہوتے سرخ سار سہلائے میں ابھی مٹھائی لے گا رہا تھا ہوں سب گھروں میں بانٹا خوشی کی خبر ہے ہاں اور مجھے آلیا اور حیرہ کے گھر بھی جانا ہے خود جا کر مٹھائی دوں گی فارینہ نے فرمایش کی اوکیے جیئر وہ گاڑی کی چاہ بھی نکالتے ہوئے پورش کی طرف بڑھے تھے چاہ چو میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی اس نے اچانک اشتیاق سے کہا کمال کہتی ہو بھائی وہ مٹھائی لے گھر ہی آئیں گے تھوڑا سبر نہیں ہوتا آمنہ نے اسے لطڑا بچاول چنتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم دونوں کو دیکھ رہی تھی زرتاش کا سمارٹ دلکش سرابا حل کے نیلے شلوار کرتے میں بہت نمائی ہو رہا تھا گندمی رنگت میں سرخی سی گھلی ہوئی تھی رواشن براؤں آنکھوں میں وہ دبیرانہ چمک تھی اپنے کسرتی تنومن جسم کی وجہ سے وہ اپنی عمر سے بھی سات آٹھ سال چھوٹے دکھائی دیتے تھے کتنی بار کہا ہے دوپٹا اڑا کرو اب تو بچی نہیں رہی زرتاش گاڑی لے کر چلے گئے تو انہوں نے مو بسورے کھڑی فارینہ کو رانٹا فارینہ کو دوپٹا اڑنے کی عادت نہیں تھی کیا ہے ہمیں اب بندہ گھر میں بھی پیک ہو کر پھرا کر اسے ناک چڑھا کر ناپسندید کی ظاہر کی باہر جاتی ہوں تو اتنے بڑے دوپٹے کو تنبو کتنا تان کر نکلتی ہوں نا بس گھر میں معاف رکھیں مجھے جب لڑکی بڑی ہو جائے تو اندر باہر ہر جگہ دوپٹا اڑنا چاہیے انہوں نے سلیکے سے سمجھایا گھر میں کس سے پردہ کروں آپ ہیں اور چاچو ہیں بس اپنے ہی تو ہیں وہ گنگریالی لٹوں کو مردوں کے سامنے بھی تو ڈھنگ سے وڑنا چاہیے انہوں نے فہمائش کی مرد کون بھئی وہ تو نہ محرموں کے سامنے ایسے خیال رکھنا پڑتا ہے اور ہمارے گھر میں تو میرے لئے کوئی بھی نہ محرم نہیں چاچو ہی تو ہیں اور وہ میرے سگے سگے محرم ہیں کیوں نا جانے کیا ہوا امنا کے حساسات میں عجیب سی حل چل ہونے لگی وہ بغاور اپنی بیٹی کو دیکھ رہی تھی سبز اور سیاہ پرینٹ کے لون کے ہلکے پھل کے کپڑے جسم کا حصہ بن کر چپک سے گئے تھے گورا گداز بھرا بھرا جسم دو بچے کی لسے ازاد ایک دم بات نمائیا ہو رہا تھا وہ اس کی قیامت خیز اٹھان دے کر دل تھام کر رہ گئی اتنی جلدی بڑی ہو گئی ہے یہ ان کی سامسوں میں تفکر رچنے لگا اپنی بیماری اور کسی بھی لمحے کچھ ہو جانے کا ڈر ان کے دل کو مٹھی میں بھیچ رہا تھا اگر خدا نہ خواستہ مجھے کچھ ہو گیا تو اس کی دیکھ پال کون کرے گا زرتاج بہرحال مرد ہے وہ تو چوبیس گھنچے گھر میں بیٹھ کر اس کا خیال رکھنے سے رہا اور پھر روزگار اور کام بھی تو ہے اس کا گھر میں ایک اور ایک وجود بہت ضروری ہے زرتاج سے سنچیت کی سے بات کروں گی کہ وہ اپنی شادی کے لیے ہاں کر دے وہ سوچوں میں گھری جانے کہاں کہاں جاں پہنچی تھی کیوں ظلم کر رہا ہے خود پہ میں کہتا ہوں مزید دیر کرے گا تو اپنی بیوہ یا تلاکل لڑکی بھی نہیں کوئی دے گا زرتاج کا بے تکلف دوست ڈاکٹر شوجہ ان کی اچھی طرح خبر لی رہا تھا زرتاج کو کچھ دنوں سے ٹیمپریچر آج کچھ زیادہ ہی ہو گیا تو شوجہ کو بلوا لیا ترہ بلڈ پریشور تہائے ہو رہا ہے تکلیف کیا ہے تجھے مجھے کوئی اتنے پیار سے اسراز کرے تو ایک چھوٹ دس شادیاں کر رہا چکے بیٹھے رہو بابی کو بتاؤں تو تمہارا سر گنجہ کر دیں گی زرتاج نہ کہاں سے مسکرائے راکٹر شجاہ شادی شدہ تھے دو بچوں کے باب تھے تیس سب بیماریوں کا علاج شادی ہے یہ جو ہر دوسرے مہینے ٹیمپریچر ہوتا ہے کبھی بلڈ پریشور شوٹ کر جاتا ہے اور کبھی نوویس جنشن ہوتی ہے یہ سب علامات تمہاری چسپاتی ناسودگی کی ہیں اپنے جسم کا صدقہ دو کچھ خیرات نکالو ورنہ اتنا ضبط اور بندش تمہاری ہی جانی کیفت کو مزید مہمیز کریں گی اور خدا نہ خواستان نروس پر ایک ٹاؤن بھی ہو سکتا ہے پروفیسر بنے پھرتے ہو کیوں اپنی جوانی برباد کر رہے ہو ایسی راہبانہ مجرد زندگی کا کیا فائدہ جانے کہاں کے سادو بن بیٹے ہو خدا کے لئے اس میرٹ کی کینچی کو کچھ آرام دے دو وہ اس کی چلتی زبان سے گھبرا کر بلے ویسے کامرین مجھے ایک بات کا یقین ہو چلا ہے پہلے پہل میں اس شک تھا شجاہ نے مشکوک نظروں سے انہیں گھورا تم نے کہیں دل فسا لیا ہے تب ہی اپنی شادی کو نہ کرتے رہتے ہو ہر ایک کو اپنی طرح نہ سمجھا کرو ذر تاج نے اتمنان سے کوسا پھر کیوں انکار کرتے ہو کرڑا رو شادی خانہ بربادی شجاہ اچھی طرح ان کو گھیرے میں لیے ہوئے تھا یا جان چھوڑو جاؤ اپنے گھر صدھارو اب انہوں نے بے زاری دکھائی میں ہیلو سے نہیں چلنے والا شجاہ اتمنان سے ایزی چیئر جھولنے لگا ارے جناب ایک بیمبیسٹک نیوز معبدالت نے آل پاکستان کو اس مقابلہ جیت لیا ہے اسی لمحے وہ شادیانے بجاتی اندر داخل ہوئی تھی شجاہ نے دلچسپی سے دیکھا نیلے شلوار کمیز میں گھنگریالی لٹو کو چھلاتی اپنی گوری تم تماتی رنگت پر فتح کی سرشاری لیے بڑے جو شیلے انداز میں گویا ہوئی تھی وہ کپ ہاتھ میں تھامے سی تھی زرطاش کے بیٹ کی طرف بڑی تھی مگر ایزی چیئر پر موجود اچھوڑی مرد کو دیکھ کر جیسے اسے ایک دم بریک لگے سوری وہ شرمندہ نگاہ زرطاش پر ڈال کر پلٹ گی روپلک جھپکتے میں جھپکتے میں غائب ہو گئے یہ کون تھی اچھ تب ہی حسینہ شجا حیرت کی تصویر بنا زدہ سے پوچھ رہا تھا پارینہ ہے میری بھتی جی ان کے لہجے میں شبکت تھی تیری بھتی جی چل یا مزاگ نہ کر اتنی جوان جہان حسین و جمیل لڑکی تیری بھتی جی کیسے بن گئے اور تیرا تو کوئی بھائی ہی نہیں شجا کو یقین نہیں آئے بے کو فیادہ بھائی کی بیٹی ہے تو یوں کہہ نا شجا نیت منان سے سانس لی پھر تیری بھتی جی کہاں سے ہو گئی سگا رشتہ تو نہیں ہے نا کیا مطلب وہ برا مان کر اسے دیکھنے لگے یہ سگا سو تیلا کیا ہوتا ہے میں اس کا چچا ہوں اور بس یہ رشتہ کافی ہے ان کا لہجہ اٹل تھا مو بولا رشتہ کچھ بھی بنایا جا سکتا ہے مگر یہ حقیقت ہے کہ تیرا اس سے خون کا رشتہ نہیں ہے میری جان تو اس سے شادی کر لی اتنی حسین اور پیار کرنے والی شجا ابھی زبان بند رکھو وہ تیش میں آ کر اس کا گریبان تھام کر غصے سے بولے ان کے چہرے میں سرخی کی لپک تھی شجا نے بھڑکنے کی بجائے آرام سے اپنا گریبان ان سے چھڑایا اور ان کے ہاتھ تھام کرتا ہم مل سے بولا جوش میں نہ آؤ میرے یار اس وقت تو تم جس پاس سے سوچ رہے ہو گئے تھنڈے تھے اسے میری تجویز پر غور کرو تو مجھے یقین ہے تمہارا فرصہ مختلف ہوگا تمہاری بھابی محلق مرس کا شکار ہے ظاہر ہے وہ جلد از جلد بیٹی کو اپنے گھر کا دیکھنا چاہتی ہیں اور تمہاری زندگی میں بھی بہار دیکھنے کی مطمئنہ ہے تم نے بتایا تھا تمہارے ہاں خاندان سے باہر لڑکی دینے کا رواج نہیں ہے اور پھارینہ کے جوڑ کا مناسب بر بھی نہیں ملتا خاندان میں اس لئے تمہاری بھابی اس دجا پریشان رہتی ہیں تم چاہو تو ان کی پریشانی سمیٹھ سکتے ہو تم جوان ہو خوش شکل ہو اللہ تعلیم یافتہ اور بہترین روزکار کے مالک اور پھر گھر کے بندے ہو ایسا دمات پا کر تمہاری بھابی کی سب فکریں دور ہو جائیں گی پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تم خاندان کے ہو سوچہ ذرا اگر ایسے ویسے بے جوڑ بندے سے فارینہ کو بیاد دیا گیا تو تمہاری بھابی کو کس قدر صدمہ ہوگا ہو سکتا ہے وہ بھی دل ہی دل میں ایسا کچھ سوچ کے بیٹی ہوں اور تمہاری طرف سے پہل کی منتظر ہوں تم کیا کہہ رہے ہو میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا وہ ڈھالو پر سر تھام کر بیٹ پر لیٹ گئے ان کی نظروں میں زمین آسمان گھوم کر رہے تھے یوں لگا جیسے کسی نے قدمو تلے سے زمین کھینچ لی ہو کیسے عجیب سان ہونا سا خیال سو جاتا شوجہ کو وہ تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے اس قسم کی کوئی بات تمہارا ہم سے اتمنان سے چلو چلو میں کہل آؤں گا تمہارے چیک اپ کے لیے شوجہ نے مناسب سمجھا کہ انہیں تنہا چھوڑ دے وہ ان کا کندہ تھپ تھپا کر چلا گیا زلطاج کی نس نس میں شرارے دوڑ رہے تھے میں کہتی ہوں پیپرز نس دیکھیں کچھ پڑھ لے آمنہ اس کی قدکڑے لگاتی حرکتوں سے آجز آ گئی تھی آمی جان آپ کی بیٹی بڑی اکل مند ہے اکل مند اس نے فخر سے کولرہ کڑایا اس بلی کے بچے کا پیچھا چھوڑ دے ایک تمہاری جانور پالنے والی حرکت کے ہاتھوں بہت تانگ ہوں بلی کے بچے کو ڈبا روٹی دودھ میں بھگو کر کھلاتے فارینہ نے پیار سے اسے سہل آیا آمی جانور بہت اچھے ہوتے بچارے کسی کو تکلیف نہیں دیتے الٹا انہیں خوش کرتے ہیں پیار کی زبان سمجھتے ہیں جب ہم انہیں ڈانٹے ہیں یا پیار کرتے ہیں تو ان کی سب سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے چل چھوڑیے بیکار کی بہستر چاچو کی در ہیں دو تین دن سے دیکھ رہی ہوں گھر سے غائب رہنے لگی ہے بیماری سے اٹھے ہیں ظاہر ہے پڑے پڑے تھک گئے ہوں گے کہیں پارک میں سہل کرنے نکل گئے ہوں گے وہ بے پروائی سے بولی لو اور سنو انہوں نے خفگی سے اسے دیکھا جیسے پہلے تو وہ روز پارک کی سائک ہو جاتے تھے میں دیکھ رہی ہوں راتوں کو بھی جاگتے ہیں اور سگرٹ پھونکتے رہتے ہیں خدا جانے کیا مسئلہ ہو گیا ہے وہ تفکر سے کہہ رہی تھی خدا جانے کیا مسئلہ ہو گیا وہ تو تفکر سے کہہ رہی تھی فارینہ بلی کے بچے کے چونچلے اٹھانے میں مصروف تھی اس نے زیادہ دھیان نہیں دیا اسی لمحے وہ آگئے لو بڑی عمر ہے تمہاری ابھی میں ذکر کر رہی تھی کہاں رہ گئے تھے آمنہ ان کے ستے ہوئے چہرے اور سوخ بے غاب آنکوں کو بے غور دیکھتی ہوئی پریشانی سے پوچھ رہی تھی شوجہ کے پاس گیا تھا انہوں نے مختصرا جواب دے کر اچھٹی سینے کا بلی کے بچے کو ہاتھ میں لیے فارینہ پر ڈالی اس پہ آدھے تو بچے سے بینیاز تھی اور لون کے چوز سرد شلوار کے مزدیں گنگریہ لیلٹوں کو گلابی چہرے سے ہٹاتی بڑی حسین لگ رہی تھی اور ان کی نظریں غیر ارادی طور پر اس کے سرابا کو جانچ رہی تھی یوں جیسے پہلی دفعہ دیکھا ہو انہیں ایک چھٹکا سا لگا یہ ان کی گڑیا سی فارینہ تو نہیں تھی یہ تو ایک جوان عورت کا گدرائیا ہوا بھرپور وجود تھا چاچو دیکھیں میری مشی کتی بڑی ہو گئی اور بلی کو گود میں لے کر چہکتے ہو ان کے پاس آئے اور بدقلفی سے بازو تھام کر بولی اس کی مخروطی گداز انگلیوں کا لمس جیسے کرنٹ بن کر زہتاش کے جسم میں داڑ گیا انہوں نے تیزی سے بازو چھڑا لیا یوں لگا جیسے بجلی کے ننگے تاروں کو چھو لیا پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا تھا ایسا ساتھ میں یہ کیسی تبدیلی آئی تھی وہ دوسری نگاہ اس پر نہ ڈال سکے سہمے سہمے بوکھلائے قدم سے بمشکل تمام اپنی توانائیاں مجتمع کر کے اپنے کمرے میں آگئے تم سے کچھ بات کرنا ہے حضرت آجامنا بڑے دنوں بعد ان کے کمرے میں آئی تھی وہ لیٹ کر کوئی کتاب پڑھ رہے تھے انہیں اندر آتا دیکھ کر اٹھ بیٹھے جی کہیے بھا بھی وہ شایستگی سے گویا ہوئے تم تو جانے کب میرے دل کی مراد پوری کرو گے مگر فارینہ کے بارے میں میں سوچ چکی ہوں میری طبیعت بہت خراب رہنے لگی اور میں چاہتی ہوں اپنی آنکھوں کے سامنے اسے گھر بار کا ہوتا دیکھ لوں یوں بھی خیر سے بی اے میں آگئی ہے یہی عمر ہوتی ہے شادی کی وہ عجیب سے تاثرات لی ان کی اگلی بات کے منتظر تھے فیضان مجھے تو پسند نہیں آیا کسی بھی طرح فارینہ کے جور کا نہیں محض شکل ہی تو ہے نہ کام نہ کارج نہ تعلیم لیکن بھابی اس کے لبا خاندان میں اور کوئی مناسب رشتہ بھی تو نہیں وہ دل کے چور کے ہاتھ و بڑی دھیوے سے لہجے میں گویا ہوئے تھے آمنہ نے تائرانہ نگاہ ان پر ڈالی ان کی نظروں میں ایک عجیب سا سوال تھا ہے تو صحیح لیکن وہ ہچکچائیں کیا مطلب زرطاج کا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا زرطاج وہ عجیب کشمکش کا شکار تھی اگر تم چاہو تو دیکھو تم اس کے سکیج اچھا تو نہیں ہو اور ان کے حساب پر جیسے بم پھٹا جس بات کا خدشات تھا وہ سچ ثابت ہوگی اس کا مطلب ہے شچا نے درست اندازہ لگایا تھا مگر بھابی ان کے پاس الفاظ کا زخیرہ ختم ہو گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے فارینہ نے کبھی اس طرح نہیں سوچا اور شاید اس رشتے کو قبول بھی نہ کرے وہ نظر ملائے بغیر آجتگی سے کہہ رہے تھے لڑکیوں کا ذہن مورنا کونسا مشکل ہوتا ہے اس کو میں سمجھا لوں گی آمنہ کے چہرے پر رونک پھوٹنے لگی تم اپنی رائے دو بھابی میں کیا کہہ سکتا ہوں مجھے آپ کی اور فارینہ کی خوشیاں جان سے بڑھ کر عزیز ہیں ان کا لہجہ بھر آیا ہوا تھا امی فارینہ نے خلق شگاف چیخ ماری تھی امی خدا کے واسے کہہ دے آپ مزاق کر رہی ہیں اس کے حساب جنجنا رہے تھے دماغ ماہو فوہ جا رہا تھا امی وہ میرے چچا ہے میرے باپ کے برابر ہوایاں اٹھتے چہرے پھیلی پھیلی خوف زدان کو لرستے ہوئے جسم سمیت وہ حال سے بے حال ہوئی جا رہے تھے اس کے ہوش گم ہو گئے تھے مگر سکے چچا تو نہیں ہے بیٹی آمنہ خلاف معمول پیار سے سمجھا رہے ہیں مگر مجھے یہی باور کر لیا گیا ہے اس رشتے سے میں ان کے قریب ہوئی تھی وہ حلکان ہو رہی تھی اگر ایسا کچھ تھا تو مجھے بشمن سے یہ تفریقیات کرا دی جاتی آپ کیوں ظلم کر رہی ہیں وہ بلک پڑی میں انہیں اس کس طرح شہر کی حیثیت دے سکتی ہوں میں مر چاہوں گی ہمیں اس کا تڑپنا بلکنا دیکھا نہیں جا رہا تھا پر دیکھی عورت میں کھڑے زرتاج کے دل پر جیسے گنسا لگا تم انہیں دوسری نظر سے دیکھو گی تو ہمیں خدا کے واسطے بس کریں میرے لئے یہ تصوری گناہ کے برابر ہے وہ جیسے بھرس پڑی تھی میں مر جاؤں گی مگر انہیں اس روپ میں قبول نہیں کروں گی گھن آتی ہے مجھے یہ سوچتے ہوئے بزرتاج کا وجود سن ہو کر رہ گیا تو پھر اس نکم میں نہ کھٹو فیزان کو قبول کرنا ہوگا کیونکہ تمہاری شادی بہرحال خاندان میں ہی ہوگی آمنا سختی سے بولی وہ پیر پٹک کر رہ گی اس سے بہتر ہے میں شادی ہی نہ کروں شادی نہیں کرو گی تو مجھے مر کے بھی چاہے نصیب نہیں ہوگا کیا یہی چاہتی ہو تم انہوں نے نرازگی سے کہا امی وہ تڑپ کیا ان سے لپڑ گی بیٹے میری زندگی کا کیا بھروس آج ہوں کل نہیں ہوں گی اتنی بڑی دنیا میں اکیلی کیسے جئے گی یہاں کے لوگ بہت ظالمہ نفس پرست ہیں بیٹے وہ اس کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے تھپک کر رہی تھی وہ اس کی خاموش سسکیاں اس کے اقرار کی گواہی دے رہی تھی کتنے دن بیٹ گئے مگر دل یقین نہیں کرتا یوں لگتا ہے جیسے کل کی بات ہو وہ اجار صورت لیے ملک جے کپروں میں خزار اسیدہ پیڑ کی طرح ویران اور بے رنگ نظر آ رہی تھی امی کا سوئم بھی ہو گیا حتیٰ کہ کل چالیس سوہ بھی ہو جائے گا مجھ پر قیامت بیٹ کی مگر یہ دنیا یہ کائنات جوں کی تو قائم ہیں اسی طرح روز سورج نکلتا ہے اور ڈوب جاتا ہے ہوایں بھی اپنی رفتار سے چل رہی ہیں موسم کے رنگ بھی وہی تھے وہی آسمان وہی شہروں بزاروں کی رونکی اور وہی مصروفیات کچھ بھی تو نہیں بدلہ ہر شہر جہاں تھی وہاں موجود تھی ہاں مگر ایک یہ میرا دل جس کی دنیا اجڑ گئی ہے یہ گھر جہاں ماتم کے گھورندیرے چھائے ہوئے ہیں اس نے تھنڈی سانس لے کر آنکھوں میں جمع ہونے والے پانی کو بدردی سے انگلیوں سے چھٹکا تھا کتے دن ہو گئے ہیں اس پانی کو ان آنکھوں سے بیٹھے ہیں مگر نہ پانی کے رفتار میں کمیں آئی ہیں نہ کیس تو گیانی پر احتجاج کرتی ہیں وہ تھکے تھکے صاحب دیا بمشکل تمام اٹھ کر باہرہی زرطہ چالیس میں کے انتظامات میں لگے ہوئے تھے جب سے یہ انکشاف جب سے انکشاف کی منظر کو چھوا تھا دونوں ایک دوسرے سے نظر ملانے سے کتراتے تھے بہت کم ایک دوسرے کے سامنے آتے تھے یوں بچے بچے پھرتے تھے جیسے کسی کا کچھ لے کر بھاگے ہوں عجب مجرمانہ سی کیفت کا شکار تھے اس شخص کو جسے میں نے کبھی باپ کی جگہ دے کر اپنا پیار نشاور کیا تھا اس کو کس طرح اپنے جیون ساتھی کے روپ میں دیکھ سکوں گی امی یہ آپ مجھے کس مسئبت میں ڈال گئیں اس کی آنکھیں پھر سے جب دبانے لگی مرتے دم آخری ہشکی سے پہلے آمنہ نے دونوں کو التجاوری نظروں سے دیکھتے ہو ایک دوسرے کا ساتھ قبول کرنے کا وعدہ لیا تھا اور اب اب کچھ ہی وقت جاتا تھا جب اس باتے کی تکمیل ہونا تھی اور فارینہ اسے لمحے سے خواف صدا ہو رہی تھی جب آئندہ سنگی کا خیال آتا اپنی بوٹیاں نوشنے کو جی چاہتا کاش میں پیدا ہی نہ ہوتی یا ہوئی تھی تو امی یا امی کے ساتھ ہی مر جاتی وہ پوٹ پوٹ کے رو دی چالیس میں کے بعد خاندان کے لوگوں نے نکاح کیلئے دباؤ ڈالنا شروع کر دیا تم لوگوں کا اس طرح بغیر رشتے کے ایک گھر میں رہنا ٹھیک نہیں جب تک کام نہ تھی تب دوسری بات تھی مگر اب تم لوگوں کا اس طرح رہنا اخلاقیوں میں شرطی لے حاصل مایوب ہے پھر مرمہ کی خواہش بھی یہی تھی کہ تم دونوں ایک بندن میں بن جاؤ ایک بڑی بھی نے بڑے تدبر سے دونوں کو بلوا کر سمجھایا تھا فارینہ نگاہ جگہ اس طرح رہی انداز میں انگلیاں مرور رہی تھی تاہم زرطاش بلکل خواہ موشتے فارینہ نے چور نگاہ سے ان کو دیکھا ان کے چہرے پہ پتھری لی جامت کی افیت رقم تھی وہ بہت سنجی دعومتین دکھائی دے رہے تھے ان پر نظر پڑتے ہی ایک بار پھر فارینہ کا دل زدی دل بین کرنے لگا یا خدا میں کس طرح ان کو قبول کروں گی جنہیں کل چاچو کہتی تھی انہیں آب وہ بے دردی سے لپ کٹ رہی تھی نہیں یہ تصور ہی روح فرصہ ہے مجھے کچھ سوچنا ہوگا وہ جھجری لے کر رہے گی پھر جانے کیا سوچ کر اگلے روز بڑی مدد بعد وہ ان کے کمرے میں چلی آئی مجھے آپ سے ایک بات کرنا ہے اسے سر جھکا کر لرزیتہ لہچے میں کہا زدہ تاج نے پلٹ کر نگاہ اس پہ ڈالی سیاہ لباس میں دوپٹا اچھی طرح سر اور شانوں پہ اوڑے زر چہرہ لیے وہ بڑی ملول نظر آ رہی تھی کہو کیا کہنے ہے وہ نرمی سے گویا ہوئے ساتھ اس سے بیٹھنے کا اشارہ کیا مگر وہ بچ سطور کھڑی رہی امی کی ازدہ جان ہونی عجیب و غریب سوچ کا فاسوا تو سمجھ نہیں سکی مگر ان کی آخری وسیعت پر مانے بینا بھی گزارا نہیں امی نے غالباً میرے مستقبل کے تحفظ کے لیے ایسا سوچا ہوگا ان کی سوچ اپنی جگہ مگر میں سے سوچ سمجھتی ہوں کبھی بھی آپ کو اس روپ میں قبول نہیں کر پاؤں گی اور شاید آپ بھی ایسا نہ کر سکے میرے لئے یہ تصور ہی روح فرصہ ہے آپ یقیناً میری کیفیہ سمجھتے ہوں گے میں آپ سے یہ کہنا چاہتے ہوں کہ اس تعلق کا استوار کرنے سے قبل آپ کو مجھ سے ایک بہادہ کرنا ہوگا بہت غور سے اس کا پسینے میں ڈوبا چہرہ دیکھ کر اس کے جذبات کا اندازہ لگانے کی کوشش کہہ رہے تھے نظر نے اس میں کیسے ہمت آ گئی تھی کہ وہ اتنا کچھ ایک سانس میں کہہ گزری تھی تم کہو تمہارے جذبات کے احترام کرنا میرا فرض ہے وہ نرمی سے بولے آپ اس تعلق کو صرف نام کی حد تک قائم رکھیں گے اس کی عجیب و غریب شاید پہ وہ حیران رہ گئی میں امی کی وسیعت اور خاندان والوں کی نظروں میں سرخ روح ہونے کے لئے آپ سے تعلق جوڑوں گے اور گھر کے اندر اس تعلق کا کوئی اطلاق نہیں ہوگا آپ کو اختیار ہے کہ اپنی زندگی کے ساتھ ہی کے لئے دوسری عورت کا انتخاب کر لیں مجھے صرف آپ کے نام کا سہرہ درکار ہے باقی سب کچھ ویسا ہی رہے گا جیسا اب ہے کیونکہ سچی بات یہ ہے کہ مجھ سے منافقت نہیں ہوتی میں آپ کو دوسرے روپ میں قبول نہیں کر پاؤں گی اس نے بات مکمل کر کے دستیزہ نگاہ ان پر ڈال کر ان کے تاثرات جاننے چاہے وہ کیسے گہری سوچ پر گمتے پیشانی پر تفکر کی لکیریں بچی ہوئی تھی پھر وہ سوچتے قدموں سے اٹھ کر اس کے سامنے آئے اور بہت حالے سے اس کا کندہ تھپ تپا کر پھوار سے لہچے میں مخاطب ہوئے تم پریشان نہ ہوئے سب کچھ ویسا ہی رہے گا جیسا اب ہے تم اکیلی نہیں ہو اور نہ لا وارث ہو میں تمہاری فاظت کے لئے موجود ہوں تم بے فکر ہو اپنی پڑھائی پر دھیان دو میرے لئے بھی بھابی کا یہ فیصلہ ایک دھچکے سے کم نہیں تاہم میں تمہارے احساسات کا مکمل پاس کروں گا تمہیں یہ سب کچھ مجھ سے کہنے کی ضرورت نہیں تھی میں خود بھی اس بات کو سمجھتا ہوں جاؤ تمہاراں کرو اور ہاں کل سے کالج جانا شروع کر دو وہ کافی حد تک خلقی بھلکی ہو گئی تھی فارینہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی نوٹس بنا رہی تھی جب ان کی بھاری سنجید آواز کان پڑی وہ چوک کر مریض ہے تھا شادی کے بعد آج پہلی مرد پاس کے کمرے میں آئے تھے صبح اسمت خلا کا فون آئے تھا وہ اپنی ساس امہ بی کے ہمراہ ازرا کو یہاں بھیج رہی ہیں ازرا کے پرچے ہو رہے ہیں اور اس کا سینٹر ہمارے گھر سے پہت قریب ہے ازرا امتحانات کے دوران ہمارے ہاں رہے گی اچھی بات ہے اس نے کترائیور انداز میں چواب دیا اس نے ابھی تک انہیں بیٹھنے کیلئے نہیں کہا تھا جب سے رشتے کی نویت بدلی تھی وہ ان سے بہت پچھنے لگی تھی ایک عجیب سا جھچک کا میز احساس اسے راستہ کترا کر گزرنے پر مشبور کر دیتا تھا اور تمہاری پڑھائی کیسے جا رہی ہے وہ چند قدم کا درمیانی فاصلہ تیہ کر کے اس کی سٹری ٹیبل کے بلکل قریب آن کھڑے ہوئے امتحانی پرچوں کے لئے داخلہ فارم کا بھیجے جا رہے ہیں وہ اس کی پڑھائی کے معاملے میں بہت فکر مند رہتے تھے مان فارینہ کو یاد آیا فارم تو وہ کلکلر کافیس سے لے آئی تھی اور اس پر سرپرس تیہالہ کے دستخط کروانے تھے فارم مل گئے ہیں آپ کے سائن رہے گئے ہیں باقی مکمل ہے اس نے اس نے مہت کی کتاب سے فارم نکال کر ان کی طرف بڑھایا لاؤ پین دو وہ فارم ٹیبل کی سطح پر پھیلاتے ہو اس پر جھوک کے اس طرح کے کرسی پہ بیٹھ ہوئی فارینہ سے محض آد پون فٹ کے فاصلے پر کھڑے تھے ان کے لباسے پھورتی دھیمی دھیمی سہریں گے اس خوشبو فارینہ کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کا دل دھڑک اٹھا عجب مست کر دینے والی مدھوش کن خوشبو تھی وہ اس خوشبو سے انجان نہیں تھی زید تاج ہمیشہ یہی پرفیوم استعمال کرتے تھے وہ سینک رو مرتبہ ان کے قریب آ کر اور ان کے گلے لگ کر اس خوشبو کو محسوس کرتی رہی تھی ان کا لام سو ان کی مخصوص خوشبو ان کی آنکھوں کی چمک اور نام مسکرہٹ کچھ بھی تو اس کے لئے حجنبی نہیں تھا لو بھئی سائن ہو گئے انہوں نے سر اٹھا کر سیدھا کھڑے ہوتے ہوئے فام اس کے ہاتھ میں ہاتھ میں تھمایا تو وہ چونکی فارینہ زر تاج بغور اس کا چہرہ دیکھ رہے تھے گالوں کے گلاب مرچائے ہوئے تھے آنکھوں میں اداسی اور چہرے پہ بے رنگی سی چلک رہی تھی گنگریالی زلفے حسبے معمول شانوں گردن اور گالوں پر جھول رہی تھی کیا باتیں گڑیے کوئی پریشانی ہے کیا انہوں نے اپنے ساپ کا اپنا بھرے انداز میں اس کے بالوں پر ہاتھ رکھا پوچھا کچھ نہیں وہ کچھ سمر سی گئی کوئی بات تو ہے تم اتنی خاموش کیوں رہنے لگی ہو نہ پہلی کی طرح فرمائشیں نہ باہر جانے کے لئے اسرار نہ شرارتیں اتنی گمسم کیوں ہو گئی ہو وہ بچ سطور نظرے اور سر جھکائے بیٹھی رہی اس کا جسم ہولے ہولے کاپنے لگا تھا ان کا پرانا لبو لہجہ زخموں پر نمک چڑک رہا تھا اس کا مطلب ہے کوئی بات ہے کوئی ناراضگی ہے شکوہ انہوں نے دیلا زنداز میں مسکراتے ہوئے دوسرے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا ان کی انگلیوں کے گرم لمس سے گھبرا کر فارینہ نے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا اسی لمحے زرطہ آج کو اپنے موجودہ رشتے کی نویت کا ادراک ہوا یہ قربت بہت محسوس ہونے لگی انہوں نے بکھلا کر ہاتھ اٹھایا اور پیچھے ہو گئے آؤ فارینہ آج باہر چلتے ہیں کمرے میں پڑے پڑے تم بیزار ہو گئی ہوگی وہ خود پر قابو پا کر سادہ لہجے میں بولے نہیں آج نہیں میں کچھ بیزی ہوں فارینہ نے بہانہ بنایا اور زرطہ آج نے اسے دوبارہ اس رات نہیں کیا اور آدھ کنتیں اچھکا کر باہر نکل گئے بی امہ اور عزرہ کیامت سے وہ بہت خوش تھی کہ چلو اس اجار سنسان ماحول میں کچھ خوشگوار تبدیلی آئے گی مگر اس وقت اس کی خوشی کافور ہو گئی جب بی امہ نے اسے دیکھ کر حیرت سے ناک پر انگلی رکھ لی پھرتی ہیں شادی شدہ لڑکیاں نہ کپڑا لٹا نہ زیور پھول سر چھاڑ مو پھار پھر رہی ہو اے خدا خدا خاص تھا کیا زرطہ آج بیا تمہیں خوش نہیں رکھتے اور ان کے واویلہ مچانے پر فارینہ کے ہاتھ پاؤں کھول گئے گہرن اور جبرن وہ کمرے میں جا کر تیار ہونے لگی گہرے نیلے کامدار جھل ملاتے سوٹ میں کندن کا سیٹ پہن کر ہلکا سا میک اپ کرنے کے بعد جب وہ دوبارہ ان کے سامنے آئی تو بغور جائزہ لے کر بھی امہ کو کچھ چین پڑا زرطہ آج اس کی گھت بننے پر خاصے محفوظ محضوظ ہوئے تھے اس طرح تیار ہو کر وہ واقعی ارمان و بری بیہتہ لڑکی دکھائی دے رہی تھی رات کو بڑی امہ اور ازرا کے لئے سیٹ کیا ہوا کمرہ دکھانے کو وہ انہیں لے رہ داری میں آئی تو فارینہ کی کمرے کے سامنے سے گزرتے ہوئے ازرا نے پوچھ لیا کہ اس کا کمرہ ہے فاری یہ میرا ہے ہائے بڑی امہ نے اپنی اینک درست کرتے ہوئے اسے گھور کر تاجب سے دیکھا تو کیا تم زرطہ آج میاں کی کمرے میں نہیں ہوتی ہو فارینہ کے چہرے پر سرخی سے ابرائی عجب طرح پھنس گئی تھی اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہاں پڑھائی لکھائی کرتی ہے مجھے روشنی کی عادت نہیں ہے اس لئے پڑھنے کے لئے کچھ دیر کو اس کمرے میں چلی آتی ہے زرطہ آج نے بروقت مداخلت کر کے اس کی جان بچائی تھی تاہم اندر سے وہ کچھ پریشان سے ہو چلے تھے بڑی امہ کی جہان دیدہ نظروں سے وہ کیوں کر بچ سکتے اچھا اچھا بڑی امہ کو کچھ اتمنان ہوا خیر اب تو کافرات پیت گئی ہے آج نہ کتابیں لے کر بیٹھ جنا جاؤ اپنے کمرے میں آرام کرو یوں بھی لڑکیوں کا پڑھنا پڑھنا شادی سے پہلے تک ہی ہوتا ہے جب شادی ہوگی تو پھر پڑھائی کی اہمیت سانوی ہو جاتی ہے خیر سے اب تم گھر والی ہو اپنے میاں کا خیال رکھا کرو اور دیکھو میں آئندہ تمہیں یوں نہ دیکھو خود سے بے پروا بڑی امہ خاندان کی بزرگ تھی وہ اس طرح کی حکامات لاغو کرنے کا حق رکھتی تھی فاری نہ چپ چاپ سا جھکائے سنتی رہی سوائے جی جی کرنے کے اور کر بھی کیا سکتی تھی جاؤ پھر کھڑی دیکھ کیا رہی ہو تمہارے میاں کمرے میں جا چکے ہیں تم بھی جاؤ ارے لڑکیاں تو سو سو ناز اٹھاتی ہیں اپنے خاوندوں کے تم کیسی ٹھوسی لڑکی ہو بڑی امہ نے کچھ اس انداز میں لطاڑا کے فاری نہ گڑ کر رہ گی آفیت اسی میں جانے کے زرتاج کے کمرے میں چلی جائے زرتاج نائی ڈریس نکال کر ڈریسنگ روم جانے کے لیے مڑے تھے جب دہلیز میں سر چکائے انگلیاں مروڑتی لرستی کامتی گھوم اگو کے عالم میں کھڑیا راستہ پہ راستہ فارینہ پر نگاہ پڑی اس کی بے بسی کی کیفیت محسوس کر گیا اس بے ساختہ مسکرہ دیا آو فارینہ مجھے علم ہے بڑی امہ کی تلوار مارکا نظروں سے بچنے کے لیے تمہیں یہ قدم اٹھانا پڑ رہا ہے کم از کم جب تک وہ موجود ہیں تب تک ہمیں یہ ڈھونگ رچانا ہی ہوگا ورنہ پول کھلنے کا خدشہ ہے بات خاندان میں پھیل گی تو بہت سبکی ہوگی لوگ کیا کیا باتیں بنائیں گے اس لئے مستحت کا تقاضی یہی ہے کہ کچھ روز کے لیے تم یہ زحمت گوارہ کر لو ان کے سنجیدہ ترضی عمل نے کسی حد تک فارینہ کو سنبھالا دیا وہ کمرے کے اندر آگئی مگر آپ کو جو تکلیف ہوگی وہ ان کی پرائیویسی میں دخل اندازی پر بہت خفت کا شکار تھی سرمسلسل جھکا ہوا تھا مجھے تکلیف آرے نہیں بلکہ این راحت کی بات ہوگی بے ساختہ ان کے موہ سے نگل گیا پھر وہ شرمندہ سے ہوگیا اور اپنی بات کا تاثر مٹانے کو کپنی چینج کرنے کے لئے ڈرسنگ روم میں چلے گیا واپس آئے تو اسے کسی سوچ میں گھم بیڈ کے کنارے بیٹھے ہوئے پایا افسوس کمرے میں صرف ایک ہی بیڈ ہے ایسا کرو تم کمبل لے کر سو جاؤ میں کالین پر چادہ بچھا کر سو جاؤں گا نہیں نہیں وہ جلدی سے کھڑی ہوگی آپ اپنے بیڈ پر سوئے میں نیچے سو جاؤں گی جی نہیں آپ کو اوپر ہی سونا ہوگا انہوں نے اس کے شانوں پر بازو ڈال کر دوبارہ بیڈ پر بٹھایا چلو ایسا کہتے ہیں کچھ باتیں کر لیتے ہیں مجھے تو ابھی نیند نہیں آرہی تم بھی جلدی سونے کی عادی نہیں ہو کیا خیال ہے وہ اس سے کچھ فاصل پر بیٹھتے ہوئے سکون سے اس سے پوچھ رہتے فارینہ نے سر ہلا دیا ازرا بی ایٹ کری ہے تمہارا کیا ارادہ ہے بی اے کے بعد کیا کرو گی میں بس بی اے کے بعد گھر بیٹھوں گی ایک زمانے میں تمہارا ارادہ تھا سی ایس ایس کرنے کا وہ کیا ہوا اب دل نہیں جا تھا کتابوں کی شکل دیکھنے کو چلو جیسی تمہاری مرضی انہوں نے اس کے اکتاہٹ کے پیش نظر بات ختم کر دی پھر اچانک انہیں کچھ یاد آگیا اللہ حال والا قوت اتنی اہم بات بھولے وہ کھڑے ہو گئے اور ہماری کی طرف بڑھے کچھ دن پہلے میں نے تمہارے لیے چند چیزیں لی تھی تفاق ایسا ہوا کہ دینے کی نوبت نہیں آئی وہ کچھ دبے ہاتھ میں پکڑے دوبارہ سے اس کے پاس آ بیٹھے اور ان کو کھولنے لگی اس کی کیا ضرورت تھی وہ آہستہ سے بولے ڈائمنڈ کا نازک سا سیٹ اور سبز بیش کی مساری تھی فارینہ اگر میں فرمایش کروں اس سیٹ کو پہن کر دکھانے کی تو مان لوگی ان کے نم سے مان بھرے انداز پہ وہ کیوں نہ مانتی خاموشی سے ایک اندن کا سیٹ اتارنے لگی ڈی جیے پہنا دے اس کے ساتھ کسے کہنے پر زرداج کو چھچ کچھ آسے گئے لوکٹ اور ہاتھ کی انگوٹھی وہ پہنانے لگے اس کے دھیر سارے گنگریالے بال گھنے بال سمیٹ کر جب وہ لوکٹ پہنا کر اس کا ہک بند کر رہے تھے تو نہ جانے کہ اس طرح ان کی کچھ بلدار لٹے ان کے گرے بان کے بٹن میں پھنس گئی دونوں بے خبر تھے وہ تو جب لوکٹ کا ہک بند کر کے زرداج پیچھے ہٹے تو ایک چھٹکے سے فارینہ علچ کر ان سے ٹکرائی اور اس کا چہرہ ان کے سینے سے مس ہو گیا وہ دونوں اس غیر مطبق کا ٹکرا اسے دمبہ خود رہ گئے فارینہ کو تو سارا خون گالوں پر سمٹ آیا تھا آئیم ساری اپنی گلتی نہ ہوتے بھی زرداج نے معذرت خواہانہ نظروں سے اسے دیکھتے ہو جلدی سے اس کی لٹے اپنے کی ربان کی بٹن سے چھڑائیں بال ازاد ہوتے ہی فارینہ تیزی سے پری ہو گئی زرداج مبہوز سے بیٹھے اسے دیکھ رہے تھے اس خوبصورت حاصل نے ان کے خفتہ جذبات کو برنگ اختہ کر دیا تھا ہار سنگار کے لیے سجی سوری حسین جوان لڑکی جس کی پور پور پر ان کا حق تھا کمرے کی تنہائی میں رات کے اس پہر ان کے صبر و ضبط کو للکار رہی تھی خود پر ہزار اعتماد ہونے کے باوجود ان کا ایمان ڈگ مگانے لگا تاہم وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کر رہے تھے فارینہ بھی سہر زدہ سی بیٹھی تھی زندگی میں پہلی مرد با ایک مرد کی حیثے سے ان کے اتنا قریب آئی تھی اور یہ قربت شولہ فشاہ ہونے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی کیف پرور احساس کو بھی جنم دے رہی تھی اوفاگ اور پیٹرول کا یہ کھیل کیا رنگ دکھائے گا زرطاج اپنی پیشانی مسلتے اس کے قریب سے اٹھ گئے تمانناوں کی موجے ضبط کے ساحل سے ٹکرا کر صبر کی چٹانے پاش پاش کرنے کو تھی وہ کہاں تک بند بات تھے آپ کی طبعہ تو ٹھیک ہے فارینہ حیران نظروں سے اس کا سرخ چہرہ لالڈورو والی براون آنکھیں اور تیز ہوتا تنفس دیکھ کر گھبرائے ہوئے انداز میں پوچھ رہی تھی انہوں نے ایک عجیب سی نظر ٹھٹولنے والی نگاہ اس پر ڈالی اور ناقابل فہام انداز میں مسکرائے اس کی ذمہ دار بھی تم خود ہو کیا مطلب کیا سمجھاؤں مطلب مطالب تمہیں وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جیب انداز میں متبسم ہوئے ان کی ٹھنڈی سانسے فارینہ کو بوکل آٹ میں مبتع کرنی تھی تم نہیں سمجھو گے اگر سمجھتی ہو تو اس سلسل میں کچھ کرنے کی روادار نہیں ہوگی مجھے یقین ہے یہ آگ صرف میرا دامن جلانے کیلئے ہے میری راتوں کی نید اور دن کا چین چرانے کے لئے ہے مند میں روشن ہوئی ہے تم تک اس کی آنچ کیسے پہنچ سکتی ہے وہ کفف سوس مار رہے تھے فارینہ احساس نظامت کا شکار ہونے لگی یہ میری وجہ سے پریشان ہے میری ذات ان کے سکھ چین کے رستے میں رکابت ڈال رہی ہے میں نے تو آپ سے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ اپنے لئے کوئی اچھی سی لڑکی منتخب کر کے اس سے شادی کر لیں آپ میری خاطر اپنے آپ کو مشکل میں نہ ڈالیں وہ اچھی سی لڑکی میری زندگی میں آ چکی ہے ان کے دھیمے لبو لہجے میں چھپائے دراف تھا فارینہ کا دماغ بھگ سے اڑ گیا اس کے کانسا احسائے کرنے لگے زرطاج نے کہا کہ اس کی طرف سے اپنا رخ پھیل لیا فارینہ کو چکرسہ آ گیا مگر دیکھئے میں اس طرح آپ کا ساتھ قبول نہیں کر سکتی وہ ہر آسان نظروں سے انہیں دیکھ رہی تھی اس کا لہجہ کام پڑا تھا اس میں ہرج ہی کیا ہے فارینہ وہ اس کی طرف مڑے اور ہلکے سے اس کی شانے تھام لیے ان کے ہاتھوں کی تپش فارینہ کے آساب میں رشنے لگی وہ قسم سانے لگی ہمیں حقیقت کا سامنا کرنا چاہئے میرا اور تمہارا رستہ نئے روپ میں ڈھل کر مزید مصبوط ہو گیا رشتے ٹوٹا نہیں کرتے بس ان کی نویت بدل جاتی ہے میں اب بھی تمہیں اتنا ہی عزیز رکھتا ہوں جتنا پہلے تم میرے قریب تھی آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا یاد کی جی اس کی سوئی وحیہ اٹکی تھی اور مجھے یقین ہے آپ اپنی بات زبانی آپ اپنی زبان کا پاس رکھیں گے ہر وعدہ پورا کرنے کے لئے نہیں ہوتا تم سمجھنے کی کوشش کرو فارینہ اس طرح کب تک چلے گا یوں دور دور رہ کر ہم اپنے آپ کو سزا کیوں دیں وہ تو ہم ملسو سے سمجھا رہے تھے مگر فارینہ زد سے اپنے موقف پر ڈھٹی رہی میں مجبور ہوں پروفیسر صاحب اور میں اپنے جذبوں کے ہاتھوں مجبور ہوں انہوں نے اس کے شانوں پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے سلگتے سلگنے والے لہجے میں کہا فارینہ میں نہیں جانتا بعض جذبوں پر انسان کو کابو کیوں نہیں رہتا ان کا لہجہ بکھر رہتا خدا جانے تم کبھی ایسے حالات سے گزری ہو یا نہیں مگر میں کچھ عرصے سے بڑے کرب میں مبتلا ہوئی یا ساب شکن جنگ میرے لئے ناقابل برداشت بنتی جا رہی ہے دل کا درد دواء چاہتا ہے فارینہ انہوں نے آزدگی سے اسے اپنی طرف میں شاید خود پر کابو نہیں رکھ سکوں گا فارینہ تم تیزمت سے دور ہو جاؤ ورنہ اہد کی زنجی ٹوٹ جائے گی بلکہ میں کمرے سے باہر چلا جاتا ہوں فکر نہیں کرو تمہاری ذہنی اور جذباتی قیفیت کے پیش جب تک تم نہ چاہو گی یہ تعلق کاغذتا تک ہی محدود رہے گا تم آرام سے سو چاہو وہ ایک چھٹکے سے اسے چھوڑ کر سو نے اس کی دھڑکنوں کو اتھل پتھل کر ڈالا تھا اپنے وجود سے شولے اٹھتے محسوس ہو رہے تھے پھر وہ اپنے حواسوں میں لوٹ آئی ان کے بستہ پر دراز ہو کر کمبل اور لیا اور لائٹ بجھا دی تکیوں اور کمبل سے زرتاج کی مخصوص خوشبو پھوٹ کر ان کے وجود کا حساس دلا رہی تھی خدا آیا یہ ان کس کروٹ بیٹھے گا وہ ساری رات کروٹے بدل بدل کر سوچتی رہی زرتاج کی یوں وستی سے واپسی کا ٹائم ہو چلا تھا اور وہ اردگیت سے بے نیاز ان کے کمرے میں اممہ بھی کے ڈر سے وہ دن کو بھی زیادہ تر ادھر ہی رہنے لگی تھی بیٹ پر چھت لیٹی چھت کے پنکے کو گھورتی ہوئی سوچوں کے بھاور میں پھر پھڑا رہی تھی لباس جگہ جگہ سے بے درطیب ہو رہا دوپٹہ جانے کہاں رکھ کے بھول گئی تھی ایک فطری سی ججگ کے زیر اثر اب وہ ان کے سامنے دوپٹے کا خیال رکھتی تھی البتہ ان کی غیر موجودگی میں حسبی عادت ادھر ادھر ڈال کر بے فکری سے رہا کھاتی تھی اس وقت بھی یہ ہوا تھا ہاف سلیپس کی لون کی گہری براؤن پینٹیڈ شرٹ اور سفیج چکن کی شلوار میں وہ بڑے گھریل اسے انداز بستہ پر دراز تھی وہ بریف کیس تھا میں تھکے تھکے انداز میں کمرے میں داخل ہوئے بریف کیس سائی ٹیبل پر رکھنے کے لئے مڑے تو ایک دم بیٹ پر دراز فارینہ پر نگاہ پڑی وہ ٹھٹک کر جہاں تھے وہیں رک گئے ان کے دماغ میں جیسے آندھیا سی چلنے لگی وہ تیر کی طرح انس کی طرف بڑے اسی لمحے فارینہ کو ان کی آمد کا احساس وہ سیکنڈ کی ہزارویں حصے میں اچھل کر اٹھ بیٹھی اور بستر سے نیچے اتر آئی آپ کا بائے ادھر آؤ انہوں نے بیٹ پر بیٹھتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور اسے پکارا وہ گم سمسی اپنی جگہ پر کھڑی رہی جیسے قدم زمین میں گرڈ گئے ہوں وہ نیم دراز ہو کر گہری گہری سانسیں لے رہی تھی چہرہ تمازہ سے صرف پڑ گیا میں آپ کے لئے چائے لے کر آتی ہوں وہ جل اس جل ان کی نگاہ سے اوجل ہو کر اپنے حواظ پہال کرنا چاہتی تھی مگر اسی لمحے انہوں نے ہاتھ بڑھا کر اسے اپنی طرف کھینچ لیا ان کی آنکھیں بند تھی اور جسم تپ رہا تھا سانسوں میں بھلا کی تپش فارینہ کو جھل سا رہی تھی وہ گھبرا گئی آپ کی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی شاید چمپریچر ہو گیا ہو رہا ہے وہ فکر مند ہوئی وہ واقعی اپنے آپ میں نہیں لگ رہی تھی تو میرے پاس پیٹیڈ ہو تبیت خود بہت بہل جائے گی ان کی آواز سے لڑکر ہاتھ آیا تھی فارینہ نے پیشانی پہ حاضر کر پھر لرز کے رہ گئی ان کی پیشانی آگ کی طرح دہک رہی تھی آپ کو کتہ تیز بخار ہو رہا ہے مجھے چھوڑے میں کوئی دوہ تلاش کرتی ہوں یا پھر ڈاکٹر شوجہ کو فان کر کے بلوا لیتی ہوں فارینہ ان کی حالت دیکھ کر سراسیما ہوئی چاہ رہی تھی ساتھ ہی ان کی گریف سے نکلنے کو مچھلی درد خود بہت چلا جائے گا اس کا علاج ڈاکٹری دوائیوں میں نہیں بس تم یوں ہی قریب بیٹھی رہو اگر آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے وہ بے تہاشا فکر منتی بہت اچھی لگ رہی ہو وہ اس کی پریشانی نظر انداز کر کے گہری نگا سے اس کا جائزہ لیتے ہو اس گوشی سے کچھ انچی آواز میں بولے تو فتن گرم گرم خون فارینہ کے رکھ ساروں پر اکٹھا ہو گیا اس نے محجوب ہو کر نکاح چرائی تھی آپ بھی بنانے لگے بھنگن بھی اس سے بہتر ہلیے میں ہوگی اس نے پرسو شام سے لان کی یہ شرٹ پیان رکھی تھی جو اب اچھی طرح سلویٹ زیادہ ہو گئی تھی جو دل میں بستے ہیں ان کا ہر روپ نظر کو بھاتا ہے ہر رنگ میں دل کا قرار لوٹ لیتا ہے میں وہ اسے اور قریب کرتے ہوئے دھیرے دھیرے کہہ رہے تھے اس کے گداس وجود کی تھنڈک ان کے تپتے ہوئے وجود میں جذب ہو کر ایک عجیب سی کیفے جگانے لگی وہ بے چین سے ہو گئے سنو فارینہ جو چیز انسان کے سامنے نہیں ہوتی اس کے حصول کے لئے وہ اتنا بے قرار نہیں ہوتا لیکن جو چیز انسان کے پاس اور وہ سے حاصل نہ کر سکے تب اس کی بے قراری ناقابل برداشت ہو جاتی ہے وہ ناقابل بیان اس طرح آپ کا شکار ہو گئے تھے آپ تین چار دن سے اتنی بے آرام راتیں گزار رہے ہیں برحالہ لاؤنچ کے کالین پر کیسے فرسکون نہیں دا سکتی مجھے بات برا لگتا ہے کہ آپ اتھی تکلیف میں رات بسر کرتے ہیں اور میں آپ ایسا کریں ہاتھ سے اپنے کمرے میں آجائے میں لاؤنچ میں ہی سو جایا کروں گی کچھ دنوں کی تو بات ہے پھر امہ بی چلی جائیں گی تو یہ مسئلہ نہیں رہے گا وہ اپنی دانست میں یہی سمجھی تھی کہ اتنے دنوں کی بے خوابی اور امہ بی کی تیغ صرف نظروں کے حسار سے ان کی طبیعت میں سراب در آیا وستہ ختم نہیں ہوگا بلکہ وقت کے ساست مزید بڑھ رہا ہے فارینہ اور انہوں نے بے جانی سے سر تکیہ پر ادھر ادھر پڑھا میرے شب و روز میرے اپنے نہیں رہے میں عجب عزیت ناک کیفیت میں گھر گیا ہوں حالانکہ میں تو برا پیکٹیکل انسان تھا کتابے میرا مطمئن نظر اور تعلیم و تدریس میرا مقصد حیات تھا جذبات کی رسی کبھی ڈھیلی نہیں چھوڑی اندر کے محسوسات کا کبھی ادراک ہی نہیں ہوا تھا مگر اب اب لگتا ہے جیسے میرے جذبات کی دنیا بدل گئی ہو تم کو پانے کے بعد مجھے اپنی صاحب کا مجرد زندگی بیرس اور بے مقصد لگنے لگی ہے اپنی تنہائی پر ترس آتا ہے میں تو اتنا کنات پسند اور مطمئن بندہ تھا اور اب تو کہیں یہ ہی نہیں لگتا دن بھر جانے کیا کیا سوچتا رہتا ہوں اور رات آتی ہے تو گویا ایک بلا آن وارد ہوتی ہے لمحہ لمحہ دڑپتے درستے آنکھوں میں رات پیٹ جاتی ہے فارینہ اب کوئی حل سوچ مجھ سے اس طرح نہیں رہا جاتا کبکہ سوئے ہوئے آگ جذبے چاک اٹھے ہیں اور اس آپ کو پچھانے کے لیے مجھے تمہارا وہ قرب چاہیے جو سکون عطا کر سکیے فارینہ وہ خاموش بیٹی بدھپنی ان کی بات سن رہی تھی تم دل میں سوچتی ہو کہ بظاہر اتنا شریف صبر اور سنجیتہ نظر آنے والا شخص ایک کس قدر جذباتی ہے مگر فارینہ میری خطا ہے کہ میں بشر بن کر پیتا ہوا ہوں مجھ میں فرشتوں کی صفات نہیں آسکتی میری تو سمجھ میں نہیں آتا تم سے کیا کہوں کیا بولوں بھلا آئینہ کو بھی آئینہ دکھانے کی ضرورت ہے آپ ایسا نہ کہیں فارینہ کا لہچہ بھیگ گھتا آپ بہت اچھے انسان ہیں فرشتے فرشتے آپ سے زیادہ اچھے تو نہیں ہوں گے اس کی معصومانہ قیدت مندی میں وہی پرانی اپنایت امیز رنگوں کی دھنک نمائیا تھی میں نے کہا بھی اپنے آپ کو فرشتہ نہیں سمجھا فارینہ میں آدمی ہوں کمزور مجھ پور اور بے بس آدمی وہ قلب سے گویا ہوئے میں ابھی غلطیاں کر سکتا مجھ سے بھی گناہ سرگزہ کر سکتے ہیں فارینہ تم مجھے اس جنجال سے بچالو مجھے بد اہتی کی زنجیروں سے ازاد کا دوکہ سے دیگانا ہو کر مجنون آنا انداز میں اس پر جھوکے اس نے جلدی سے چہرے کا رخ موڑ لیا آپ کو کیا ہو گیا پروفیسر صاحب میں پاگل ہو گیا ہوں یہی کہنچاری ہونا آپ وہ بری طرح گھبرائی ہوتی آپ مجھے اس روپ میں بالکل اچھے نہیں لگتے میں نے آپ کو بہت عالی مقام دیا تھا وہ پھوٹ پھوٹ کر رو دی مانظر تاج کو ہوش آ گیا اس کے روحان سے لہج و رانسوں نے ان کے تپتے ہو جس بات پر برف ٹال دی انہیں ایسا لگا جیسے ان کے اندر بھڑکتا آتش فرشان یا اکبار کی گلیشر بن گیا ان کی ہاتھوں کی حرکت رک گئی دوسرے لمحے انہوں نے آرست کی اسے الگ کر کے کربر بدل لی اور تکیوں میں موہ چھپا لیا فارینہ سٹ پٹا کر باہر نکل گئی تھی رات تک ان کا بخار مزید تیز ہو گیا اممہ بھی اور عزرہ بھی فارینہ کے ساتھ ان کی دی مارداری کے لیے کمرے میں بستہ کی آس پاس موجود تھی راپٹر شجاہ کو بلوا لیا گیا تھا ان کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کو شجاہ بھی گھبرا گیا ان کا بھی بھی خطرناکت تک ہائے ہو رہا ہے خیاریت تو ہے کہ گھر میں کوئی ٹینشن ہے بھابی خزانہ خاصتہ کوئی سانحہ تو نہیں ہو گیا نہیں نہیں پھر ایسی کیا بات ہے تم خود ہی بتاؤ کیوں اپنی جان کے دشمن بنے ہوئے ہو اس نے بیتو کلفی سے زر تاج کو جنجڑا خام خویلے گھر والوں کو مت دہلاو اپنی منہور سورت سمیت تشریف لے جاؤ زر تاج نے بعضوں آنکھوں پر رکھا اور تو ان حالوں میں پڑھا رہا تو سیدھا اوپر تشریف لے جائے گا ہائے اللہ نہ کرے فارینہ نے بے ساختہ کلیجہ تھان لیا چہرے کا رنگ گھڑنے لگا شجاہ کو اس کی موجود کی کا احساس ہوا تو شرمندہ ہو گیا معاف کیجے گا بابی میری ذر سے بہت بے تکلفی ہے بلکہ دشمنے کی حد تک دوستی ہے اس لئے علچہ سیدھا بول گیا آپ کے دلازاری ہوئی ہے تو میں معذرت خواہ ہوں میں نے جملہ اس کی مریزانہ غیرت کو للکارنے کیلئے کہا تھا شجاہ سرکھ جا کر مسکرہ تو فارینہ کی جان میں جانا یوں بھی اگر حقیقت میں ایسا ہو جائے تو بھی کیا فک پڑے گا زر تاج نے بازوٹا کر کنکھیوں سے فارینہ کو دیکھا وہ ہونٹ کارٹنے لگی بکواس نہیں کرو اے فلم ہیرو شجاہ نے ایک تھا پرسید کی یہ دوائی لیک دی ہے استعمال ضرور کرنا بھابی اگر یہ انکار کرے تو بے شک سے بدستی حضرت کے گلے حلق میں انڈیل دیجئے گا اللہ حافظ آپ کے لئے سوپ لاؤں شجاہ کے جانے کے بعد ازرہ نے بڑی یگان گت سے اس سے پوچھا نہیں شکریہ انہوں نے آسکی سے انکار میں سر ہیلا آپ پیس جا کر اپنے پرچے کی تیاری کیجئے میں ٹھیک ہوں آپ بیمارے اور ہم چین سک ان کی بنسری بجائے یہ کیسے ہو سکتا ہے ازرہ نے چمک کر اتنائی اس سے کہا لائے آپ کا سر دبا دو وہ بیٹھ کے قریب پرسی پر بیٹھنے لگی ارے نہیں نہیں پلیز یہ زہمت نہ کیجئے انہوں نے گھبرا کر ہاتھ اٹھا کر ازرہ کو روک دیا کیوں شرمیدہ کر رہی ہے وہ وزید بولے آپ محنت بھی تو اتنی کرتے ہیں سٹوڈنٹس کو پڑھانا پھر مقالقی تیاری کرنا اور گھر بار دیکھنا تھک چاہتے ہوں کہ ازرہ ہم دردانہ انداز میں کہہ رہی تھی فارینہ چپچا پہ ایک طرف کھڑی تھی نہ جانے کیوں اسے ازرہ کی اپنایت آمیز نزاج برسی چپسی رہی تھی اسے اچھا نہیں لگا تاہم وہ اپنے حساسات کو کنٹرول کر کے باہر نکلنے لگی چلو میرے بچے بھرام کر انشاءاللہ جلد شفا ہو گیا جاؤ ازرہ بیٹھی کل تمہارا پرچہ ہے کچھ پڑھ لو فارینہ ازرہ تاج بیٹے کی پاس موجود رہے گی اے بچی کہیں سے تیل لاکر بچے کے سر کی مالش کر دو یا سر دبا دو بڑی امہ نے اٹھتے فارینہ کو ہدایت نامہ جاری کیا بڑی امہ رزرہ کے جانے کے بعد کمرے میں سرناٹہ چھا گیا ازرہ تاج نے ازرہ گھوما کر دیکھا وہ گو مگو کے عالم میں کھڑی کمرے کے درمیان کھڑی تھی وہ دوپہر کے واقعے کے بعد بہت حد تک خود پر قابو پا چکے تھے انہیں احساس ہوا تھا بغیر کسی قبولیت کے انہیں فارینہ سے اس قسم کی جذباتی باتیں اور مطالبہ نہیں کرنا چاہیے وہ پہلے ہی اتنی برگشتہ خاطر رہتی تھی اسے مزید پریشان کرنا اس ظلم کی مترادف تھا پھر وہ اتنی معصوم فطرت کی بھولی بھالی نازک سی لڑکی تھی اسے زندگی کی نزاکتوں کا کیا علم مجھے افسوس ہے کہ تمہیں سونے کے معاملے میں آج تکلیف اٹھانا پڑے گی میری وجہ سے تم بستہ پر نہیں سو سکو گی ایسا کرو مجھے ذرا سا سہارت دیکھ کر اٹھا دو میں نیچے کالین پر سو چاہتا ہوں تم یہاں بیٹ پر آ چاو دراصل چکر اتنے آ رہے ہیں کہ خود سے اٹھنے کے حمد نہیں ہے ان کے لہچے میں بہت معصرت تھی فارینہ کا دل کٹنے لگا آپ مجھے اور کتنا شرمندہ کریں گے آپ کی احسانات مجھ پر ان گھنہ تھے کہا تک میرے ناروہ سلوک اور منمانیوں کو برداشت کرتے ہوئے وہ صبر و ضبط کا سمبل بنے رہیں گے وہ ایک دم ٹوٹ کر بیٹ کی پٹھی پر سر رکھ کر زارو کتار رو پڑی ارے فارینہ فارینہ پلیز انہوں نے اپنے دائیں طرف سر ہانے کے قریب سر اندھا گرائے دھواندھا روتی فارینہ کا سر تھپ تھپا کر گھبرائے ہوئے انداز میں بکارا پلیز فارینہ تمہارے آنسوں مجھے گناہ گھار کیے دے رہے ہیں انہوں نے آسکی سے اس کا سر اپنے سنے پر رکھ لیا دھیرے دھیرے اس کی سسکیاں مدھم پڑھنے لگی مجھے افسوس ہے کہ میری ذہنی پراغندگی کی وجہ سے تم کو ذہنی پریشانی اٹھانا پڑی میں آئندہ تم سے کچھ طلب نہیں کروں گا آپ جلدی سے ٹھیک ہو جائیں بس ان کی کمیز آنسوں سے پر بطر ہوگی میں تو بلکل ٹھیک ہوں اس کی معصومہ نازد پر انہیں بے ساختہ فارینہ کا بچپن یاد آگیا جب وہ اسی طرح اپنے پال تو جانوروں کی معمولی بیماری پر ہواس کھو بیٹھتی یہ دیکھو میں تو اچھا بھلا ہوں وہ اس کی پریشانی کم کرنے کے لیے اپنے تمام طرح حمتیں مجتمع کرتے وہ مشکل تمام مٹ بیٹھے لو فارینہ میں بلکل اچھا ہو گیا اب تم مجھ سے باتیں کرو میں سنتا ہوں ٹھیک ہے نا روتی کیوں وہ گوڑیا ان کے لہجے کی اپنائیت فارینہ کا جگہ چیر گئی وہ پھر سے آپ دیدہ ہونے لگی آنسو روگنے کے لئے لپ کرتے ہوئی سرخ گال اور سرخ آنکھ کے لئے بکھرے بالوں والی فارینہ سیدھا ان کے دل میں اترتی چاہ رہی تھی بہت بشپنا ہے یار تم میں وہ اس کی رخصار تھپ تھپا کر مسکرائے میں آپ سے معافی چاہتی ہوں وہ سر جھکا کر ہاتھ مرودنے لگی کس بات کی معافی وہ دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے اسی بات کی وہ سادگی سے بول گی وہ ہنس دیا تو اس کا مطلب ہے تم اپنا بشپنا ختم کرنے کے لئے میری مدد حاصل کرنے پر راضی ہو وہ مانی خیز نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے فارینہ مکمل طور پر نعویس ہو گئی آپ کا سر دبا دوں نہیں رہنے تو میں بہتر محسوس کر رہا ہوں اس کا مطلب ہے ڈاکٹر شجاع کی دوانے کام کر دکھایا ان کی نہیں تمہاری دوانے وہ سرگوشی سے بولے میری دوانے وہ مانی خیز انداز میں مسکرائے ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تمہارے قرب کی ڈوز نے میری طبیعت پر خوشکوار اسرات مرتب کیے ہیں وہ حیاء سے ٹور سی گئی نظر کالین کو چھونے لگی اور واضح کیا جاتا ہے کہ یہ دوانہ آگا ڈبل خورا کی صورت میں ملتی رہے تو یہ مریض قلب بہت جلد شفایاب ہو جائے گا اسے کمرے سے نکلنے کا ارادہ کرتے دیکھ کر وہ مزید شریر ہو گئے تھے ان کا یہ روپ یہ انداز اور گفتگو بڑا نوکھا تھا کہتے ہی مختلف اور دھڑکا دینے والا وہ ہوا ہوئی تو پھر پلٹ کر نہیں دیکھا صبح حیرت انگیز طور پر ان کی طبیعت ٹھیک ہو چکی تھی اس روز وہ لاؤنچ میں ٹی وی کے آگے بیٹھی یوں ہی پرونی شاکر کی کتاب ماہ تمام کی عوراق پلٹ رہی تھی اس کی نگاہ ایک شیر پر پڑی اپنی میونیت کے اعتبار سے اسے موضوع لگا میں پانیوں کی مسافر تو آسمانوں کا ملاب کیسے ہو دونوں میں درمیان ہے خالہ ہاں اور یہی خالہ دو طرفہ تعلقات کی راہ میں ہائل ہو کر راستے دندلا رہا تھا اس نے کتاب ٹھپ کرتے ہوئے سوچا السلام علیکم کیا ہو رہا ہے اسی اس نام زرطاج جدھر نکل آئے وہ دوپہر آئے تو فارینہ آلیہ کے ساتھ ہرا کے مزاج پرسی کو گئی ہوئی تھی ہرا خرابی طبیعت کے باعث کافی دنوں سے کالش نہیں آ رہی تھی واپس آئی تو پتہ چلا زرطاج کی سکام سے پہ جاننے والے کہ ہاں گئے ہیں شام تک لوٹیں گے اور اس وقت وہیں سے آ رہے تھے کچھ نہیں ہونی بس کتاب دیکھ رہی تھی اس نے چواب دیا زرطاج بھائی اب چائے پینگے اس لئے میں حضرت بودل کے جن کی طرح حاضر ہو گئے وہ آن کی آن ان کے آگے پیچھے پھر رہی تھی فارینہ کی خامخواہ تیوریاں چڑھنے لگیں شکریہ اسرہ میں پی کر آ رہا ہوں البتہ فارینہ سے پوچھ لو وہ بازو کی ہستی ان اوپر چڑھاتے ہو نرمی سے گویا ہوئی میں اس وقت چائے نہیں پی تھی فارینہ نے صاف انکار کر دیا آپ کے پیپرس کب ختم ہو رہے ہیں زرطاج نے چیوی کے آگے بیٹھ کے ایک انٹرولر کی ذریعہ آواز انچی کر دی اسرہ بھی وہیں بیٹھ گئے جس نے فارینہ کو اچھا خاصت اپا دیا وہ جل کر اٹھ کھڑی ہو ارادہ کچن میں جانے کا تھا دو پرچے رہ گئے ہیں تمہارے کب شروع ہو رہے ہیں بیئے کے پیپر زرطاج نے ہوں ان کے باتی رکھ موڑے کھڑی فارینہ پر نگاہ ڈال کر سادگی سے دریافت کیا جب شروع ہوں گے تو پتہ چل ہی جائے گا اس نے دھیرے سے سپاٹ انداز میں جواب دیا اور باہر نکل گئے یہ بھی نہ دیکھا کہ اس کی بیئے رکھے کے مظاہرے میں زرطاج کی آنکھوں میں چمکتے ستاروں کو بجھا دیا تھا ایسا کرتے ہیں پیکنک منانے چلتے ہیں ازرہ کے بچے ختم ہو گئے ہیں انہیں کچھ سیرو تفریقی ضرورت ہوگی ازرہ کے بچے کا اختتام ہوتا رات کی کھانے پر زرطاج نے تجویز پیش کی آپ کتنے اچھے ہیں میرے دل کی بات جان گئے ازرہ نے خوشی سے مٹھیا بھینچ کر اشتیاق ساہے کہ تمہارا کیا خیال ہے فارینہ انہوں نے خام موش بیٹی فارینہ سے تائید چاہیے فارینہ کی ابو کھینچ گئے اسے ان کی پیشکش اور ازرہ کی والے ہانا قبولیت میں سخت اشارہ تھا یہ محترمہ کان ہوتی ہیں ان سے فرمایش کے واقع گھومنے پھننے والی یہ حق تو میرا ہے تمہیں اپنا حقیات آگیا مان اس کے اندر سے کوئی تنزن ہسا وہ بھونچ کی رہ گی یہ جلاپے کا حساس بزاتے خود اس کے لئے حیران کن تھا وہ کس دھڑھلے سے انہیں خود دوسری شادی کے لئے زور دیا کرتی تھی پھر اب ازرہ سے التفات کیوں عظم نہیں ہو رہا ابھی تو تم دھڑھلے سے انہیں دوسری شادی کا مشورہ دے رہی ہو مگر جب ایسی نوبت آگئی تو تم خود ہی اپنی ہماقت پر سر پگڑ کر روگی مان اس کے کان میں آلیہ کی تندی اور پیش گوئی گونجی کیا واقعی ایسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے وہ سر تھامے بیٹھی تھی ازرہ اسے احساس رکابت کا چسبہ اتی شدت سے بیدار ہوا تھا کہ وہ خود اپنی کیافت پر دنگ رہ گئی تھی شاید اپنی چیز پر دوسرے کا آغاز سبانہ قبضہ اسی طرح مشتیل کر ڈالتا ہے اس سے تو کبھی زر تاج کو شاہر کی حیثیت نہیں دی پھر یہ جلاپا حادثان حاسدان ناجسپہ جو خالصتا شاہر پرست بیوی کے دل کی پیداوار ہوتا ہے یہ مجھ میں کیسے دیرہا ہے کیا میں لاشاوری طور پر انہیں اپنا شاہر سمجھنے لگی ہوں کیا احساس ملکیت کو ٹھیس لگے ٹھیس لگنے پر مجھے ہوش آیا ہے وہ خود پر جتنی حیران ہوتی کام تھا جب دل سے جب ترہن سے دل کی قایا پڑھٹی تھی جو احساس مدد تو اسے جاگتا ہے عزرہ کی میٹھی میٹھی نظروں کی تیر اور قابو کرنے کی خواہش کے نازو انداز نے پیدار کر ڈالا تھا اگلے روز و خاص پر عزرہ کے لئے چھٹی کر کے پیکنگ بنانے کے لئے تیار ہوئے تھے چھتر باغ کا انتخاب کیا گیا تھا ڈاکٹر شجا مگر اس کا جی مقدر سا ہو تھا چاہنا کہ باوجود سوشگوار میں فرق کو انجوائی نہیں گر با رہی تھی عزر تاج بھائی یہ کباب لینا میں نے خاص طور پر آپ کے لئے بنائے ہیں ہلکے سبت کپروں میں ملبوس کھلی کھلی ازرا بڑی چاہ سے پلیٹ ان کی طرف بڑھا رہی تھی فارینہ کی شیعانہ خون ابلنے لگا ہوں مہترما پر چاہ رہی ہیں وہ سلک کر رہ گئی امی کے ذریعے اسے اتنا تو علم ہو چکا تھا کہ اسمت خلا اپنی بیٹی ازرا کے لئے زر تاج کی آس لگائے بیٹی ہیں اس وقت تو یہ سن کر اسے خوشی ہوئی تھی مگر اب صورتحال مختلف تھی اب وہ اس کی رقیب کے طور پر سامنے آئے تھی اس کا جی چاہ رہا تھا اس کا خون پی جائے وہ ہوتی کون ہے زر تاج کے لئے کھانا بنانے والی اس کی خالص سنانا جلن اسے تل ملاہت میں مطلع کر رہی تھی ارے فارینہ بھابی آپ بہت خاموشی سے بیٹی ہیں کیا بات ہے راکر شجا کی بیگم نے اسے گمسم دیکھ کر ٹھوکا دیا زر تاج نے چونکر اس کی طرف دیکھا گلابی مکیش کی جھل ملاتی ساڑی میں گھنگریہ لے بالوں کی لٹوں کی حالے میں اس کا ملائم شہابی چہرہ دمک رہا تھا اس کے سرخ مرتوب بھونٹ سیاہ چمکیلی آنکھیں چمکتے گال اور لچکیلی ڈال کا سا شادات سراپا گلابی لباس میں مزید پربہار ہو گیا تھا زر تاج کو وہ اتنی اچھی لگی کہ بے اختیار اس کی دید میں کھو گئے ان کی نظروں کی تپش محسوس کر کے وہ خود میں سمٹنے لگی اور قدرے ترچیسی ہو کر بیگم شجا کی عورت میں ہو گئی دراصل کچھ عرصے بعد میرے فائنل امتحان ہونے والے ہیں اسی لئے ذہن بار بار ادھر چلا جاتا ہے فارینہ نے سنبھل کر بیگم شجا سے وہاں نہ گھڑا کھا پکر سب چولیوں میں ادھر ادھر نکل گئے آو فارینہ اوپر پہاڑی پر چلتے ہیں وہاں بیٹھنے کی بڑی اچھی جگہ ہے اچھا انتظام ہے کول جرنگس وغیرہ بھی مل جاتی ہیں وہ اسے سسسا بیٹھا دیکھ کر اس کی پاس آ کر بولے باقی سب ہی دردہ جا چکے تھے آپ چاہیں میرا دل نہیں چاہا رہا اس نے بیزاری سے ارد گرد پھیلے سر سر نظارے پر نگاہ چمائے کیوں دل نہیں چاہ رہا وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندے باندے ہوئے گھاس پر آلتی پھالتی مارے بیٹھی فارینہ کو دیکھ کر مسکرائے وہ اس سے تھوڑے سفاسے پر انسام میں کھڑے تھے کیا کسی نے کچھ کہہ دیا نہیں پھر مجھ سے ناراض کی ہے کیا وہ ہلکا سا اس کی جارب جھکے وہ خاموش بیٹی ہونٹ کاٹ رہی تھی چہرے پر ناخشکوار تاثرات چھائے ہوئے تھے چھپائے نہیں چھپ رہے تھے آپ کی جانے بھلا وہ خفگی سے بولی آپ کو کیا پرواہ مجھے ہی تو پرواہ ہونی چاہیے وہ نیچرہ اللہ بھونٹو تلے دبا کر مسکرائے اس کی روٹے روٹے تیور مزہ دے رہی تھی آو چلتے ہیں دیکھو سب ہی در ادھر گھومنے نکل گئے ہیں انہوں نے پھر اسرار کیا تو آپ کی چلے جائے ازرا کو ساتھ لے جائے وہ نگاہ کتھرا کر خوشک لہجے میں بولی انہوں نے ٹھٹک کر اس کی شکل دیکھی ازرا تو غالباً آلیا کے ساتھ گئی ہیں انہوں نے اس ساتھ کی سوزاد کی آپ کو بہت افسوس ہو رہا ہے تو میں بلال آتی ہوں وہ تل میں لاکر کہہ گئی نہیں اس کی ضرورت نہیں مگر تم ابتہ موڑ تو ٹھٹک کرتے ہیں سرسبز و خوشبودار محال میں اداست رہنا اچھی بات تو نہیں انہوں نے بچوں کی طرح بہلاتے ہو جھک کر اس کا ہاتھ تھام کر اٹھایا میرا موڑ نہیں ہے موڑ بھی بن جائے گا تو ماہو تو صحیح وہ اس کا ہاتھ اپنے گریفت میں لے کر سرسبز چھلانوں کی طرف چل پڑے دیکھو کتی طرح تازہ فضاء ہے وہ اسے چیئر اپ کر رہے تھے مجھے کچھ بھی نہیں اچھا لگ رہا کیا میرا ساتھ برا لگ رہا ہے وہ ایک دن سنجیدہ ہو گئے فارینہ سے کوئی جواب نہ بن پڑا تو اپنا ہاتھ چھڑانے لگی زر تاج کا جی مقدر سا ہو گیا انہوں نے آشت کی سے اپنا ہاتھ اٹھا لیا اس کے زید خب کی ناگوار تاثرات اور جنجلا ہٹ اس کی ناپسندیدگی کی واضح اکاسی تھی کیا فائدہ زور سے بدستی کرنے کا وہ وہیں رک گئے آنے جانے سے کچھ حاصل بھی تو نہیں تھا جس کو میرے ہمرا چلنا چند قدم چلنا دو بر ہو رہا ہے وہ زندگی بھر کا ساتھ کیا نبھائے گی وہ خود کلامی کسی انداز میں گویا ہوئے ان کے چہرے کے جاندار تاثرات حرف غلط کی طرح میٹ کیے تھے اس کی جگہ ازمحلال تھکن اور ماریوسی نے لے لی تھی ریزر تاج بھائی آپ ادھر ہی رک گئے اوپر آئیے نا ادھر پل کراس کر کے اوپر جانے کے لئے سیڑھیاں بنی ہوئی ہیں ہم تو اوپر تک سب نظارہ کر کے آئے ہیں آپ نہیں گئے ابھی تک ازرالیا کیا ہمراہ لکڑی کا پل پار کر کے ان کی طرف بڑتیوی چوش سے پوچھ رہی تھی ہمیں کوئی ساتھ ہی نہیں ملا اوپر تک سفر کرنے کے لئے انہوں نے پھر کسی مسکراہت ہونٹوں پر سجا کر کہا فارینہ کا موڑ نہیں ہو رہا ساتھی انہوں نے اس کا دفاع بھی کیا اوہ اچھا تو ایسا کیجئے ہمارے ساتھ چلیے ازرالیا بڑی چاہ سے آفر کی اب تک گئی ہوں گی انہوں نے اخلاق نبھایا ایک چکر تو لگا چکی ہیں تو کیا ہوا آپ کے ساتھ دوبارہ چلے جاتے ہیں ایسی کیا بات ہے وہ خوش تلی سے بولی آئیے پھر کچھ سوچ کر وہ اس کے ساتھ ہو لیا فارینہ کے تن بدن میں آگ لگی وہ گہر بھری نظروں سے دونوں کو جاتا دیکھ رہی تھی کہاں گمہو آڈیا گہری نظروں سے اس کا تجزیہ کر رہی تھی ہونٹوں پر زومینی تبسم تھا بیچ جمالوں کہیں کی اس نے مچھیں بیچ کر آلے کی طرف پلٹ کر دیکھا پلٹ کر کہا اس کا کیا قصو رہی ہے تو تمہارے احماقت کا ہی نتیجہ ہے خود ہی انہیں آفر کی تھی دوسری لڑکی کا انتخاب کرنے کی اب وہ ایسا کر گزرے ہیں تو تمہیں برا کیوں لگ رہا ہے بقول تمہارے تمہارا تو ان سے صرف کاغذ کا تعلق ہے فارینہ خود پر لانت ملامت بھیج رہی تھی وہ مرد ہیں انہیں اپنی زندگی کا عملی ساتھی چاہیے وہ کسی کا بھی انتخاب کر سکتے ہیں آلیا کے تیر نشانے پر لگ رہے تھے بس کرو آلیا مجھے پہلے ہی رونا آ رہا ہے وہ روحانسی ہو گئی اب رونے سے کیا حاصل آلیا بے رحمی سے گویا ہوئی اس وقت فارینہ کو آئینہ دکھانے کی ضرورت تھی وہ سچ مشروع رو پڑی کیسے اس چاہی تھی کہ ساتھ چل پڑے وہ دانت پیس رہی تھی بھئی ان کی مرضی جو ساتھ چلنے پر امادہ ہوگا اس کو ہمراہ لیں گے آلیا برجستگی سے بولی اچھا اب یہ رونا تو نہ بند کرو آلیا کو اس پر ترس آگیا اس کے پاس آ کر اس کی پشتھپتھپائی اور پھر سے سمجھانے لگی ابھی بھی بازی تمہارے ہاتھ میں ہے نیک صلوق اور خدمت اور اخلاص سے ان کا دل جیت لو انہیں بابر کر آوکے تم کو ان کی ضرورت ہے ان کی چاہت تمہارے دل میں ہے ٹھیک ہے فارینہ نے آنسو پوچھتے ہوئے عظم کیا مگر اس کا یہ عظم پایا تک میل کو نہ پہن سکا اس دن کے بعد حضرت آج اتنا بددل ہوئے کہ اس سے کوئی توقع اپنے چھوڑ دیا اب وہ اپنی تعلیم و تدریس میں مصروفیات میں گم رہتے عظرہ کی امتحنات ختم ہونے کے بعد وہ امہ بھی سمیت رخصت ہوگی ان کے جاتے ہی دونوں کو ریلیف مل گئی فارینہ اپنے پہلے والے کمرے میں واپس آگئی تھی دونوں کے اپنے اپنے معاملات ہیں مگر نہ جانے کیوں یہ صورت حال فارینہ سے بدداشت نہیں ہو رہی تھی پڑھائی سے جیو چاٹ ہو گیا تھا یوں ہی بولائی بولائی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں شکراتی پھرتی کبھی کسی کام سے ان کے کمرے میں آتی تو مختصراً بات کرنے کے بعد کتاب اپنے چہرے کے آگے رکھ لیتے وہ توہن کرہن واپس پلٹ آتی اوف مجھ سے اس طرح جب ازار ہو گیا ہے وہ ان کے ارتفاعات کی آدھی تھی اب انہوں نے جو بے توجی اور بے نیازی کا سلوک پڑھتا تو اس کے دل پر چوٹ پڑی تھی اتنے خفاہ ہیں کہ ڈھنگ سے بولنے کے بھی روادار نہیں اسے اپنی دنیا تاریخ نظر آنے لگی اگر ازرا اس گھر میں آگئی تو میرا مقام کیا ہوگا وہ سوچ کر ہی کام پٹھی میں کسی ایسی ایسی یا رہوں گی کہاں جاؤں گی اس نے آج تک ان کے سلوک کی پر زیرائی نہیں کیتی مگر آج اس کا دل بھی انہی کی طرح دکھا ہوا تھا انہیں اسی طرح میرا رویان آگوار گسرا ہوگا وہ ان پر بے رخی کے چنگاریاں برساتی رہتی اور ان کا دل بھی تو پتھر کا نہیں تھا میں آپ کی بے رخی اور خود سے بے نیازی نہیں سہ سکتی وہ رات کی تاریخی میں خود سے اعتراف کرتی ہوئی سیست پڑی وہ کب تک ان کا دل دکھاتی رہے گی انہیں نارسائی کے کرب سے دوچار کرتی رہ گی وہ سچ مچ اس کے خلوص سے طالب ہیں تو اس کی حیل قجد آئی سہ لیتے ہیں رات کی کسی پھیل سے شدید پیاس محسوس ہوئی تو وہ اٹھ کر کچن میں چلی آئی پانی پیکر کچن سے نکلنے کو تھی جب برامدے میں سگرٹ کے شو لینے اس کی توجہ اپنی چاری مبزول کر لی ایک لمحے کو تو اسے اچھا خاصا خوف محسوس ہوا پھر حمد کر کے برامدے میں نکلی رات کا سناٹر بول رہا تھا چاند کی ملگجی روشنی اردگیت پھیلی ہوئی تھی اور اس بولتے سناٹر میں وہ بے قراری سے ادھر 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 ٹہلتے ہوئے بے تہاشا سگرٹ پھونک رہے تھے وہ آج کی سے چلتی ہوئی ان کے سامنے آگئی تم ابھی تک نہیں سوئی انہوں نے چونکر اس کی طرف دیکھا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں فارینہ نے بڑے دھوک سے ان کا جائزہ لیا بیمار قدر مصمحل تھکا ہوا وجود بے سکنی اور بے خوابی سرخنگارہ آنکھوں سے خود بخود چلک رہی تھی آپ پتہ سگرٹ نہ پیا کریں صحت کے لئے نقصان دے ہوتی ہے تمہیں بھی میری صحت کی فکر رہنے لگی وہ عجیب سے انداز میں مسکرائے وہ بے بسی سے ہونٹ کٹنے لگی میں سمجھی نہیں اس نے سر اٹھا کر کہا حالانکہ وہ سمجھ رہی تھی یہی تو مسئلہ صحت ہے کہ تم کچھ سمجھتی نہیں انہوں نے حشلہ لب دبائی جاؤ چاکر آرام کرو رات بہت ہو گئی ہے وہ ان کے لہجے کی گھمپیرتا ان کے لہجے میں گھمپیرتا چھاگی اور آپ پہنچ جا کر انہیں دیکھنے لگی میری تو قسمت میں ہی بے آرامی لکھی ہے کوئی کیا کر سکتا ہے انہوں نے طویل سانس لی فارینہ کا دل پگھلنے لگا دفتاں وہ آگے بڑی اور ان کے شانے سے سر ٹکا دیا مگر آج ان کے بازو اس کے وجود کا ہلکہ کرنے کے لیے نہیں اٹھے انہوں نے چپکے سے اسے الگ کر دی اور سنجیدہ لہجے میں بولے خود کو قابو میں رکھو جس رشتے کو تم نے دل سے نہیں قبولا اس کی جملہ حقوق کا مظاہرہ کر کے مجھے گناہ گار نہ کرو پھر وہ سگرر کا پیکٹ اور لائٹر جیب میں رکھ کے اسے اندر آنے کا اشارہ کر کے آگے بڑھ گیا فارینہ پر سکتہ تاری ہو گیا گویا پانسہ پلٹ گیا تھا ان کی خوشکر بے تاثر لبو لہجے نے اسے بہت دوب دیا تھا وہ کھوئے کوئے انداز میں اپنے کمرے میں پلٹ آئی زیت آج کا بے مہر سلو کا ساپ پرہ تھوڑے کی طرح برس رہا تھا ساری رات وہ بے چین و بے قرار رہی فارینہ کھانے کے بعد میرے کمرے میں آنا کچھ بات کرنا ہے اس رات کھانا کھا کر وہ سپارٹ لہجے میں کہتے ہوئے اندر چلے گئے وہ سوچوں میں کھو گئی جانے کیا کہنا ہے کہیں ازرا نوالا اس کے حلق میں ڈکنے لگا خدایا میرا کیا بنے گا پڑھائی کے معاملے میں وہ بالکل کوری ہو گئی تھی مارے بھاندے بھی یہ کرکیا پرچے دیئے تھے بس ڈکری کے لئے پاس پاس ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی پاس فیل ہونے سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی اگر انہوں نے اس کاغذی رشتے کو نبھانے سے انکار کر دیا تو میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا اتنی تعلیم بھی نہیں کہ اس کے بلبوتے پر اچھی جاب مل سکے پڑھنے لکنے اور علا ملازمت کی حصول کے خواب جیسے مٹی میں مل گئے ہیں کچھ کرنے کو جی ہی نہیں چاہتا وہ مختلف اندیشوں میں گھیری ان کے کمرے میں آئی وہ کتاب پڑھ رہے تھے اسے دیکھ کر کتاب سائٹ ٹیبل پر رکھ دیا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا اسمت خالہ نے عزرہ کے رشتے کے سلسلے میں آج مجھے بلو آیا تھا انہوں نے چھوٹتے ہی بتایا فارینہ نے دل پر ہاتھ رکھ لیا تو کیا آپ نے ہاں کر دی اس نے اڑے اڑے ہواس سمیٹنے کوئی کوشش کی ہاں ظاہر اور ہو بھی کیا سکتا تھا ہمارے ہاں خاندان سے باہر لڑکی بیانے کا رواج نہیں ہے انہوں نے طبیل سانس دی کیا فارینہ کے سا پہ چھا تانگری یہ کیا ہو گیا تھا پتھر کے بودھ کی طرح ساکت و سامت رہ گئی اگر آپ کو یہ کرنا تھا تو پہلے کیوں نہ کر ڈالا مجھ سے بندن کیوں باندھا سیدھا سیدھا عزرہ کو بیاء لاتے دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر بلک پڑی کیا میں مارکت ہے فارینہ وہ آپ کا بکہ رہا ہے کہ بھئی یہ کیا بچکانہ پند ہے میں عزرہ سے کیوں کر بیاء رچاتا انہوں نے ناغواری سے اسے ٹوکا تو پھر اب کیسے خیال آگئے وہ سر سے پاؤں تک جلس کی لاحول ولا قوت انہوں نے برا سا مو بنائے عزرہ کی شادی فیزان سے ہو رہی ہے عصمت خالہ نے اس سلسل میں مجھ سے رائے طلب کی تھی فیزان اب کافی صدر گیا اور اپنے والد کے ساتھ سٹو پر بیٹھنے لگا ہے بہت اچھا نہ صحیح مگر بہرحال خاندان میں عزرہ کو اس سے موضوع رشتہ نہیں مل سکتا یہی سمجھا کر میں نے عصمت خالہ کو ہاں کرنے کا مشورہ دیا تھا وہ بھنا کر بتا رہے تھے ہائے اس نے ہواں کپن ہواں کپن کر سر اٹھائے تو آپ عزرہ سے شادی نہیں کر رہے اس کے بہتے آنسوں یک لخت رک گئے سرطاج نے بغور اس کی شکل دیکھی میرا بھی اتنا دماغ خراب نہیں ہوا ایک ہی کر کے پشتا رہے ہیں انہوں نے برا مان کر وضاحت کی اس کی حاسدانہ کیفت عزرہ کیلے جلاب اور دوسری شادی کے معاملے میں اس کی اس درجہ فکر مندین سرطاج کے مزاج پر خوشگوار اثرات مرتب کیے تھے انہیں اس کا یہ انداز اچھا لگا ویسے میں ایسا کر بھی سکتا ہوں بھئی تم نے خودی تو وعدہ لیا تھا وہ کتاب کی عوراک الٹتے ہوئے بے پروائی سے بولے وہ دھک سے رہ گی جی نہیں آپ ایسا نہیں کریں گے کیوں وہ چیم پچیم ہوئے آخر مجھے بھی اپنی اس درجہ زندگی گزارنے کا اختیار حاصل ہے وہ سر جھکا کر انگلیاں مرورنے لگی میری وجہ سے آپ کو بہت تکلیف اٹھانا پڑی مجھے اب بھی آپ سے شکوا ہے آپ نے میری تمام گستاخیاں برداشت نہیں اور کچھ نہیں کہا سمجھایا بھی نہیں اس کی آنکھیں پھر سے چھلکنے لگیں سمجھایا ہونے جاتا ہے جو سمجھنے کی خواہش رکھ رہے رکھتے ہیں فارینہ کو افسوس ہوا کہ آج اس کے آنسوں بھی تاثیر کھو رہے تھے انہیں کچھ پرواہ ہی نہیں وہ مزے سے کتاب پڑھ رہے تھے آپ مجھ سے ناراض ہیں ناراضی کا کیا حق پہنچتا ہے مجھے نظر بس سطور کتاب پڑھتی کیوں نہیں آپ کو سب حقوق حاصل ہیں آخر پر اس نے سر چکا کر آنچن مرورتے ہوئے کہا انہوں نے کتاب دوبارہ بنتے کہ گہری نگاہ اس پر ڈالی پھر چپتے ہوئے انداز میں بولے اوہ بڑی جلدی خیال آ گیا اتنے خواہیں گے دھنگ سے بولنے کے روادار بھی نہیں اسے رونا آنے لگا یہ تم کہہ رہی ہو ظالم لڑکی تمہیں خبر ہی نہیں تم نے کبھی میرے دل میں جھانک دیکھا اس عرصہ میں نے اس عرصے میں تم نے مجھے کتنا ستایا کبھی تم نے سوچا میں رہ رہے کر بیمار کیوں پڑھتا تھا تم سے کیا چاہتا تھا تمہارے بددل کر دینے والے روئیے مجھ پر کس طرح گراہ گزرتے تھے کبھی کوئی درد تمہارے دل میں جاکا کبھی تم نے اندازہ لگایا کہ میں کس طرح سے گزر رہا ہوں مجھے کس قسم کے علاج کی ضرورت ہے یہ کاغذی تعلق کس طرح میرے ایمان میری قوت ایراد دی اور ہسرے کا امتحان مند اندر سے توڑ پھوڑ کر رہا ہے نہیں بلکہ تمہارا درجہ کی بے حیثی سے میرے جذباتی کیفیات پر برف ڈال دیا کرتی تھی کبھی تمہیں میرے دل کا خیال آئے ایک اہمکانہ سی بات کے بیچے تم نے مجھے اصابی جنگ میں مطلع کیے رکھا میری راتیں بے خواب اور دن بے تاب گزرتے رہے کبھی تم نے پروا کی میری تنہائی کے سلکتے مندر میں ڈوب کر مجھے بھور سے بچانے کی کوشش کی کبھی نہیں پلیز مجھے ماف کر دیجئے وہ ملامت سے چور چور تھی ایک شرد پر ماف کر سکتا انہوں نے پہلو بدل کے بستر پر بیٹھتے ہوئے اس کے سمت دیکھ کر بھاری لہجے میں کہا کیا وہ بتابہ نہ بولی اس بیچاری پر تو انہیں راضی کرنے کا بھو سوار تھا مان جاؤ کہ میرے تمہارے درمیان کا رشتہ اصل سچار مضبوط ہے ان کے لہجے میں تحکم تھا ہمیشہ کے لئے میری ہو جاؤ فارینہ دونوں کی نگاہیں ایک دوسرے سے ملی ہو جانے کیسے کیسے افسانہ کہ گئی فارینہ کا دل گویا کرنپٹی کے پاس دھڑکنے لگا وہ سرک چہرہ لیے نگاہ جکا کر ان کے پاس چلی آئی آرستگی سے نزدیک بیٹھتے ہوئے اس نے بے اختیار اپنے بھرخ سے ہاتھ ان کے ہاتھوں پر رکھ دیئے آپ ہی کی تو ہوں انعیت کرم شکریہ مہربانی وہ یک بار کی ہلکے پھلکے ہو گئے ان کی ساری نکاہت اور بیماری جاتی رہی دل خوشیوں کے سمندر میں ہج کولے کھانے لگا بہت خوبصورت سے تبسم سمیت انہوں نے اس کے نرم سفید ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں کی گرمی بخش دی آخرکار پانیوں کے مسافر اور آسمانوں کے مکین کا ملاب ہو گیا تھا اس کے ساتھ اس نوول کا اختتام ہوتا ہے کل انشاءاللہ ایک نئے نوول کے ساتھ حاضر ہوں گی دعا میں یاد رکھیں اپنے موسا خیال رکھیں اللہ حافظ